اسر ان الانسان لفی خس اللہ الذین آمنوا و آملوا السوالحات و تواصو بالحق و تواصو بالصبر صدق اللہم مولانا لزیم و صدق رسول کریم میں انسٹیٹوٹ آف ریجنل سٹیڈیز پشاور کی جانب سے ڈاکٹر محمد اکبال خلیل آپ سے مخاطب ہوں اور یہ جو پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے ویبینار کا آج شام کو جو آنے والے بجٹ دوہزار اکیس سو بائیس کے بارے میں ہے پاکستان کا جو اسلامی جمہوری پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو بجٹ پیش ہوگا اس کے بارے میں ایک ابتدائی پروگرام ہے جس میں ہمارا خاص جو ہماری توجہ ہے وہ اس بات پر ہے کہ کہ اس بجٹ سے اس بجٹ کی جو خاص بات وہ یہ ہے کہ گزشتہ جو دو سال ڈائی سال کا عرصہ گزرا ہے اس حکومت کا اس میں گرانی اور مہنگائی اور بے روزگاری میں بہت بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور اس دوران چونکہ کوویڈ نائنٹین کی وبا کی وجہ سے بھی ملک میں بلعموم لاک ڈاؤن کا سما تھا اس سے مزید انہیں تجارتی اور سنتی سرگرمیہ بن ہونے سے ملک کی معاشی صورتحال وہ دگرگو ہی ہوئی ہے اور جو بنیادی اشیاء ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول گیس بجلی ہر قسم کی یوٹلٹی بلز میں اضافہ ہوا ہے اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے تو کزشتہ دنوں حکومت نے کام کیا کہ جو ڈاکٹر عبدالعفیس صاحب تھے وزیر خزانہ ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ شوقت ترین صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ عبدالعفیس صاحب جو ہیں وہ گرانی و منگائی پر کابو پانے میں ناکام رہے اور وہ آئی ایم ایف کی ہدایات پر عمل کرتے رہے جس کا خمیازہ عوام کو بگتنا پڑا بہرحال ہم اس کو دیر آئے درست آئیت کہہ سکتے ہیں جو بھی ہم اس کو نام دے لیکن شوقت ترین صاحب جو ایک کونہ مشک یعنی ماہر معاشیات ہیں اور ان کا ایک اچھا خاصا بیگراؤنڈ ہے پہلے بھی وہ وزیر خزانہ رہے ہیں صاحب کا دور میں تو انہوں نے یہ اندیا دیا کہ میں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن قبول نہیں کروں گا اور میں پاکستان کے مفادہ مفاد کے مطابق فیصلے کروں گا تو اس سے ایک دلچسپی پیدا ہوئی کہ آخر وہ ایسا کیا کام کر سکتے ہیں کہ جس سے عوام کے اوپر جو دباؤ ہے معاشی دباؤ ہے اس میں کمی آئے اور وہ سکھ کا سانس لیں تو ظاہر ہے اس کا جو ایک مظہر ہوتا ہے کسی بھی حکومتی پالیسی کا وہ اس کا بجٹ ہوتا ہے سالانہ بجٹ جو حکومت ہر سال پارلیمنٹ میں پیش کرتی ہے گزشتہ دوار میں اس بجٹ کی اب وہ اہمیت نہیں رہی کیونکہ ہر مہینے منی بجٹ آتا ہے پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے بیجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے مختلف کمانڈریٹیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے افراتِ ذر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ابھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ آہ ظاہر پاکستانی روپاہ کے مقابلے میں بڑا ہے تو لیکن پھر بھی بہرحال بجٹ کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اسی وجہ سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے چنانچہ ہم نے اس ویبینار کا جو ٹائٹل رکھا ہے وہ وہ عوامی توقعات ہیں جو اس بجٹ سے وابستہ ہے اور اس کے لیے ہمارا جو پینل ہے اس میں مختلف ساتھی شامل ہیں میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف آپ سے کراؤں جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں ہمارے ملک کی جمعہ السلامی کے خیبر پختون غوا کے صبائی امیر ہیں اور سینیٹ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو کمیٹی ہے اس کے چیرمین رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو بہراللہ خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں وہ پاکستان بزنس فورم کے نائب صدر ہیں اور وہ اس ڈسکرشن میں تاجروں کی نمائندگی کریں گے ہمارے درمیان قاضی عبد المقتدر صاحب موجود ہیں جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور میری خوشکسمتی ہے کہ میرے کلاس فیلو رہے ہیں سکول کے زمانے میں اور سٹیٹ بینگ میں ان کی بہت ہی شاندار سروس کا دور رہا ہے اور گزشتہ سال ہی یہ ریٹائر ہوئے ایز ایڈپٹی گورنر سٹیٹ بینگ اور ان کی نہ صرف یہ کہ پاکستان کی معاشی صورتحال پر نظر ہے بلکہ پوری دنیا میں جو روجانات ہیں خاص طور پر جو سار کنٹریز ہیں اس پہ انہیں خاص سپیشلٹی حاصل ہے اسی طرح ہمارے ساتھ پروفیسر عدیکو زفر صاحب ہیں جو اس وقت رفاع یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اس سے پہلے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلامباد میں انہوں نے ایک طویل کیریئر گزارا ہے اور یہ ایکانومسٹ ہیں اور خاص طور پر ان کی دلچسپی جو ہے وہ اسلامی بینکاری میں ان کی ایک سپیشلٹی ہے ہمارے اگلے مقرر ساتھی جو ہیں اس پینل میں شامل ہیں ڈاکٹر عطیق الرحمان صاحب یہ بھی ماہر معاشیات ہیں اور اس وقت اسوسیٹ پروفیسر ہیں آزاد کشمیر یونیورسٹی میں مظفر آباد سے یہ ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے اور اسی طرح ہمارے ساتھ یعنی اور بھی ساتھی شامل ہوں گے سوال جواب کی نشست میں اور ہم نے ڈاکٹر ہما جایویت صاحبہ جو آسسٹن پروفیسر ہے انیورسٹی آف کشاور کی ان سے بھی گزارش کی ہے وہ ویسے تو ہمارے اس پروگرام کی ہوسٹ بھی ہے اور اس کو اورگنائز بھی کر رہی ہے لیکن ان سے ہم نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ جو تعلیم کے حوالے سے بجٹ میں جو جو کچھ ہونا چاہیے خاص طور پر جامعات جو ملک کی یونیورسٹیاں ہیں اس کے حوالے سے جو حکومت کی پالیسی ہے اس میں کیا بہتری آنی چاہیے تو وہ اس پر انشاءاللہ اپنی گفتگو بھی رکھیں گے تو میں تمام سامین کا اور ناظرین کا شکریہ دا کرتا ہوں ان کو ویلکم کہتا ہوں آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جائن کیا اور انشاءاللہ مزید ساتھی بھی ہمیں جائن کر رہے ہیں لیکن ہم نے چونکہ وقت دیا تھا کہ ہم آٹھ بچ کر تیس منٹ پر اس ویبینار کا آغاز کریں گے اس لیے ہم نے اس کا باقیدہ آغاز کر دیا ہے اور میں اپنے سب سے پہلے مقرر محترم بہراللہ خان اٹکیٹ صاحب کا جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اتفاق سے انہی کے دفتر میں بیٹھ کر یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں ڈی مارٹ یہ ایک بڑا شاپنگ پلازا ہے یہاں پر انیورسٹی روڈ پر پشاور میں وہاں بیٹھ کر ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مالک ہے بہراللہ خان صاحب اور تاجر ہے کافی ان کا ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس پی رہا ہے جاپان کے ساتھ ساتھ ہوئے ان کی بڑی دلچسپی ہے تو میں ان کو ویلکم کہتا ہوں اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ وہ آنے والا پوچٹ ہے تاجروں کے جو توقعات ہیں بزنس فورم کے توقعات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ محترم ڈاکٹر اقبال صاحب شاور آئی آریس کے زیر احتمام اس بجٹ سمینار میں پری بجٹ سمینار میں مجھے موقع دیا ویسے تو اس پورے سمینار میں بہت بڑی شخصیات ابھی شامل ہے میں ایک چھوٹے لیول کا تاجر ہوں تو یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس میں میں دو تین باتیں کروں گا بجٹ دوہزار بیس اکیس کا سپیشلی جب ہم نے جائزہ لیا ہے تو وہ سکسٹی فائل کرب یعنی چھ ہزار پانچ سو تریتر ارب روپے کا بجٹ تھا جس میں چونتیس ارب کا خسارہ تھا ساری چونتیس پوائنٹ ترٹی سیون کرب کا خسارہ تھا اور ایف بی آر کو انہوں نے جو ٹارگٹ دیا تھا میں یہاں پہ یہ کہوں گا اپنے بڑوں کے اجازت سے کہ بجٹ کا جو پیلر ہوتا ہے پاکستان کے وہ دو چیز ہیں ایک تو ہمارے محصولات ہوتے ہیں ٹیکس اور دوسرے ہمارے کرزے ہوتے ہیں ایف بی آر کو انہوں نے جو ٹارگٹ دیا تھا فورٹی نائن پوائنٹ سکس تری کرب روپے تو یہ ایف بی آر کی سائٹ سے اور گورنمنٹ کے دعو میں بھی یہ تھا کہ انہوں نے اپنے حداف پوری کی ہیں بلکہ بڑھ کر انہوں نے محصولات حاصل کی ہیں تو میں یہ ارز کروں گا کہ جب ان سے اتنے بڑے پیمانے پر ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے تو اتنے بڑے پیمانے پر مہنگائی کا پھر کیا مطلب تھا یعنی نو فیصد سولہ فیصد اٹائیس فیصد دو سو فیصد تک چیزیں جو ہے وہ اس میں مہنگائی اور قیمتیں بڑھانے کا کیا پھر وہ بندہ تھا لیکن میں اس کو دوبارہ کہوں گا کہ جس طرح نواز شریف کے گورنمنٹ میں بھی یہی بات تھی کہ یہ فیک اکانومی ہے اور یہ اگزجریٹڈ فگرز ہے جو گورنمنٹ عوام کے سامنے لاتی ہیں تو اسی حکومت میں بھی یہی کام شروع کیا ایک طرف اگر اتنے بڑے پیمانے پر یہ ٹیکس کلیکشن تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ اتنے بڑے پیمانے پر مہنگائی کیوں آئی اور اتنے بڑے پیمانے پر یہاں پہ بزنس اکٹیویٹی ہوئی کرونا پینڈیمک کے باوجود اور لیکڈونز کے باوجود تو سوال پھر یہ بھی پیدا ہوتے کہ دوسرا پیرامیٹر جو ہے آپ کا جی ڈی پی جو ہے وہ یعنی اس سے نیچے نہیں گر سکتی ہے 2.9 پر یہ آئی تھی بلکہ 1.9 تک یہ جی ڈی پی گئی تھی تو میں کہوں گا کہ یہ پھر ایک گورنمنٹ جو ہے فیک اکانومی پہ ابلیو کرتی ہے اور اس کی اس کی وجہات جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے تمام چیزوں میں جو ان کو اقدامات کرنے چاہیے تھی ایک ٹیم ان کو آگے لانا چاہتی ہے وہ نہیں ہوا اب میں اس کے بعد جو نئی نئی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بجٹ جو ہے بجٹ کا تخمینہ جو اس وقت آ رہا ہے وہ نائنٹی فور خرب روپے انہوں نے پروپوس کیا ہوا ہے یہ میں نے ایک منسٹر کے سپیچ سے اسی ایف بی آر کے اور ایکانومی ڈیویجن کے کچھ لوگوں سے لیا ہے اور یہ یعنی ٹونٹی نائن خرب روپے جو ہے اس میں اس وقت جو ہے وہ بجٹ میں اضافہ یہ کر رہے ہیں اس کی کیا بیس ہے یعنی کہاں سے یہ پیسی کٹا کریں گے کرزیں زیادہ لیں گے اور یہ کون سے پراجیکٹ پر جو ہے یہ پیسے لگیں گے اور اس میں ساتھ یہ بھی ہے کی دفاعی بجٹ میں یہ پندرہ کھرب روپے جو ہے اضافہ کر رہے ہیں اور یہ جو فیک ایکانومی کے میں نے بات کی ہوئے کہ شوکت ترین صاحب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ بڑے یعنی منجی ہوئے وہ ہے ماہر ہے لیکن وہ ایک فیک اس پر چل دیے ہیں وہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ میں جی ڈی پی جو ہے وہ پچیس ساری فائف پوائنٹ زیرو تک لے آنگا اسی فیسکل ائر میں جبکہ منسٹر جو ان کے جو اسٹیٹ بینک کے اور باقی فگر جو ابھی میں مجھے ملے ہیں وہ یہ کہ پریس کانفرس میں انہوں نے آج یہ کیا ہے کہ ون پوائنٹ نائن زیرو سے بڑھا کے ہم اس جولائی میں دو پوائنٹ تری زیرو تک جی ڈی پی بڑھائیں گے اور پوری دنیا کے ماہرین معاشیات اس سے کہہران ہو گئے جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کون سی گدر سنگی اس کے پاس کی شکر تریم صاحب اس کو جو ہے وہ بڑھائیں گے میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتی ہوئے آخر میں یہ کہوں گا کہ اس بجٹ میں تنخوادار طبقے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پچھلے سال آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کے ہر چوراہے پہ سرکاری ملازمین کی جلسی اور درنے ہوتے تھے تو ابھی انہوں نے پروپوس کیا کہ ہم تنخواہوں میں اور پینشنز میں کچھ اضافہ کریں گے ٹونٹی فیس سیونٹین فیس سب تک لیکن پورے بجٹ کے سپیچ میں اور ان کی جو پروپوز اس میں کاروباری طبقے کو بلکل رتنانداز کر دیا گیا ہے میں آئی آریس کی اس پروگرام کی توصف سے میں گزارش کروں گا گورنمنٹ آ پاکستان کو اور فائنس منسٹر کو پارلیمنٹ کو کہ پورے دوہزار اکیس میں دوہزار بیس اکیس کی پورے سال میں کاروباری طبقہ جو ہے وہ انتہائی خراب صورتیال سے دو چار تھا مسلسل لگ ڈاؤنز اور کرونا پینڈیمک اور ہر جگہ بے جو ہے تو لوگوں کی خریداری کا اور سارے بجٹ جو ہے وہ ختم تھے تو چھوٹا تاجر اور پھر منفیکچر پھر سارے تاجر جو ہے وہ اس طرح اپنی پرانی موڑ یعنی پرانی جو ہمارے سرمایت ہے وہ ہم کہا چکے ہیں ایک سیکنڈ یہ اس میں میں میرے موبائل میں جو کی اعظام کی ہوا گئی اس لیے میں رک گیا تو میں گزارش کروں گا کہ دوہزار اکیس بائیس کا جو بجٹ ہے اتنا بڑا حجم رکھنے والا بجٹ جو ہے اس میں میری یہ گزارش ہوگی کہ تاجر تاجروں کو چھوٹے تاجروں کو دکانداروں کو جتنے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں ان کو ریلیف مل جائے یعنی ان کو ان کے ٹیکس میں چھوٹ دیا جائے ان کی جو کیونکہ ہماری کاروبار جو تھے وہ پچھلے سال پوری کاروبار سرگرمیاں محتل تھی اور اب بھی امکان ہے کہ چار پانچ مہینے پھر کرونا کی وجہ تھی یہ تو میں دو چیزوں کا مطالبہ کروں گا ایک یہ کہ ٹیکس جو ہے ٹیکس کی اوپر ہمیں بہت زیادہ جو ان ڈاریک ٹیکس جو ہے اس پہ ہمیں بہت زیادہ ریلیف کی ضرورت ہے اور خاص کر کے پی کے میں پھر کے پی کے میں جب یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے تو کے پی کے میں کوئی انڈسٹری ہے کوئی یہاں پہ اور کوئی ہمارے بڑے پیمانی پر سرگرمی ہے تو یہاں پہ پانچی سات چھوٹے چھوٹے ایسے ہے کہ اس کو حکومت جو ہے خاص کر ماربل انڈسٹری کو پھر یہاں جو چھوٹی چیزیں جو بنتی ہیں ان کو اور گریلو انڈسٹری کو پھر ہمارے جو دکاندار لوگ ہیں بازاروں میں چونکہ اس وقت آٹھ بجے تک اور چھے بجے تک لگ ڈاؤن ہوتا ہے ہمیں کاروبار کا موقع نہیں ملتا ہے تو ہمیں ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ دیا جائے اور اس سال کی گوشوائے جو ہے اس کو وی آف کیا جائے گی ہمیں یہ بتائے دیا جائے کہ گوشوائے آپ جمع نہ کریں اس کے علاوہ یہ ہے کہ عدویات اور دیگر جو چیزیں ہیں مثلا پیٹرول کی قیمتیں ہیں سین جی کی قیمتیں ہیں اس طرح سے عدویات کی قیمتیں ہیں خوراک کیا جو سامان ہیں چاول چینی کی اس ہر چیز میں بے پناہ اضافہ لاست پچھلے سال ہوا ہے اس کو اس مرتبہ کنٹرول کیا جائے تھا کہ ہم بھی سب کا سانس لیں میں ایک مرتبہ پھر آئی ارس کا اور محترم ڈاکر اقبال صاحب کا اور اس کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ جی اسلام علیکم جی بہت شکریہ جناب بھراللہ صاحب آپ نے تاجروں کی نمائندے کی کی اور جو چند مسائل آپ نے پیش دیا خاص طور پہ صبح خیبر وقت مقواہ کے حوالے سے یہ یقین پورے پاکستان کے تاجروں کے مسائل ہیں اور دکانداروں کا عام طور پہ یہ کہنا ہے کہ ہماری سیل نہیں ہو رہی یعنی جو دکاندار بیٹھے ہوتے ہیں ہم جب بھی بازار میں جاتے ہیں کسی دکاندار کے پاس مثلا ابھی یہ جو گرمیو کا سیزن آگیا ہے تو جو الیکٹرانکس کی دکانے ہیں جہاں ایکپوپنٹس کی دکانے ہیں جہاں پر پہلے کافی سیل ہوتی پنکوں کی ایکنڈیشنز کی اور مختلف جو الیکٹرک ایکپوپنٹس ہیں جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیل نہیں ہو رہی اور ہم ہر سال بڑی انویسمنٹ ہوتے ہیں اس سیزن کے لئے اس سال ہم نے بڑی انویسمنٹ سور کیا کمیوں سے لیا ایکٹنوں سے ہم نے سامان اٹھایا اور وہ اپنے سور کیا وہ پچھلے سال کا سامان بھی پچھلے سال کے سامان بھی ابھی تک ہمارے گوٹرام میں پڑا ہوا ہے تو ذہنہ یہ مووی سورتحال ہے کیونکہ لوگوں کی پائن کے بیٹی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے کورونا وقت کی وجہ سے اور جو ماشی سورتحال پورے میں ہے اس کی وجہ سے اس لیے دکانداروں کو ریلیف دینا یہ یقینا حکومت کا ایک ازمداری بنتی ہے اب ان کے سنداز میں وہ ریلیف دیتے ہیں یہ تو بہرحال آنے والے بجٹ میں اس کا بدہ چلے گا میں جناب پروفیسر اتیکوز زفر صاحب جو اس وقت ریفاری نوچری میں پروفیسر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گو رکھی اس جناب برادر اتیکوز دفر صاحب آواز کھول لیں اسلام علیکم ورحمة اللہ سلام علیکم آپ کی سکرین کے اصل میں میرے اس میں عربی میں آ رہی ہیں انسٹرکشنز تو وہ دیکھ رہا تھا تو ٹھیک ہے یہ میں ایک ہاتھ بناوا ہے اور ایک چھوٹا سا ڈبا بناوا ہے جس کے اوپر ایرو ہے اپ ایرو اس ڈبے پر کلک کریں دیکھتا ہوں میں یہ کامیاب ہو جائے تو یہ نظر آ رہی ہیں پریزنٹیشن اب نہیں آپ نے وہ آپ نے وہ پریزنٹ ناو پہ کلک کیا ہے میں دوبارہ سے کر کے دیکھتا ہوں اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو پھر ایک سکرین نظر آئے گی اس سکرین کے اوپر کلک کریں اور شیئر جی اب نظر آ رہی جی تو جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ میں سلائیڈ شیئر پہ کلک کر دیں سلائیڈ شیئر پہ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہاں ٹھیک ہاں سلائیڈ ہاں جی اس پہ ٹھیک ہے جی تو میں ٹھیکنیکلیٹی سے بچتے ہوئے چھوڑا سا جرنل میں بیکھنا چاہوں گا کہ اسلامائیزیشن کیونکہ اس حکومت نے اپنا شروع سے ایک نعرہ رکھا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں اور اس کا معمول کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس ریفرنس سے میں بات کروں گا کیونکہ پینل میں بہت سارے ایسے حضرات موجود ہیں جو انشاءاللہ جو ٹیکنیکل سائیڈ اس کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں تو اس میں جو پہلی بات جو ہے ریبا کا جو کیس ملک میں 1991 سے جو چل رہا ہے اور 2021 آ گیا ہے اور وہ اب تک مختلف عدالتوں کی درمیان چکر کھا رہا ہے 1991 میں فیڈل شریعت کوٹ میں فیصلہ دیا تھا کہ بینک انٹریس ریبا اور دیئر فور انٹریس ریبا اور اس پہ پھر گورنمنٹ نے اپیل کر دی تھی شریعت پلیٹ بینچ میں 1999 میں شریعت پلیٹ بینچ نے بھی اپھیل کیا فیصلے کو اور پہلے ایک سال کا اور اس کے بعد دیڑ سال کا مزید وقت دیا اس پہ کچھ اقدامات ہوئے کمیشن فور اسلامائزیشن آف اکانومی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بنا اسی طرح سے ایک کمیشن منسٹری آف فائنانس میں اور منسٹری آف لا میں بنایا گیا کچھ اداروں کو لائسنس ملے اسلام بینکنگ کے تو یہ کام شروع ہو گیا لیکن پھر اس فیصلے کے خلاف اپیل ہوئی اور حکومت نے جو شریع اپلیٹ بینچ کی جو حیرت تھی جو اس کی فریم ورک سے اس کو چینج کی ہے کمپوزیشن کو نئے لوگ لائے گئے اور ان سے فیصلہ یہ کرا گیا کہ یہ فیصلہ واپس ریمانٹ کیا جاتا ہے فیڈرل شریعت کو 2003 میں اور وہ ویسے ہی پڑھا رہا اور 2013 میں اس کی ہیرنگ فیڈرل شریعت کو میں شروع ہوئی لیکن اب 2021 ہے اور آٹھ سال کے عرصے میں تین چیف جسٹس وہاں کے ریٹائر ہو چکے ہیں بینچ کئی بار ختم ہو کے دوبارہ نیس ریس تشکیل پاتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کوئی اس میں پوزیٹیو آئندہ کل بھی اس کی ہیرنگ رکھی گئی ہے نئے بینچ کی تشکیل کے بعد اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ مین جو اپوز کرنے والا ادارہ ہے وہ اسٹیٹ وینک آف پاکستان ہے اور اس کے ساتھ اب ایٹورنی جرنل بھی شامل ہو گئے ہیں جو اس فیصلے یعنی ان کی یہ حکومت یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ وہ اسلام ائزیشن سے دلجسپی ہے اس کی اور ریاست مدینہ کا موڈل فالو کرنا چاہتی ہے تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اس کو کرنے دیا جائے اس لیے کہ اب وہ بات نہیں ہے جو نائنٹی ون میں تھی اب سارے ہی بنکوں کے پاس اسلامی بینکنگ کا ایکسپیرینس موجود ہے اور تقریبا سیونٹین پرسینٹ آف توٹل بینکنگ سیکٹر اس لیے بہتر پوزیشن میں ہیں کہ اگر اسلامی بینکاری کو مدید فروغ دیا جائے اور سودی بینکاری کو ختم کیا جائے تو ایک زیادہ بہتر نتائج سامنے آسکے دوسرا اس میں ڈیٹ کا تھا ڈیٹ کا برڈن سال بس سال بڑھتا جا رہا ہے اور یہ اس وقت جو ہے تقریبا یہ بڑھ کے 98% آف جی ڈی پی کے قریب اس کا چلا گیا ڈیٹ کا برڈن گورنمنٹ اور اس میں دونوں طرح کے ہیں ڈومیسٹی ڈیٹ زیادہ ہے اور اگر اس کا ون تھرڈ ہے لیکن اس کا بھی والیوم زیادہ ہے اور جو اس پہ انٹریسٹ کی پیمنٹ ہے وہ بھی برسی چلی جا رہی ہے موجودہ حکومت اس دعوے پہ آئی تھی کہ سابقہ حکومتوں نے کرزے لے کے اکانومی کا حال تباہ کر دیا لیکن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تین سال میں جتنے کرزے لیے ہیں وہ پچھلے تمام عدوار سے زیادہ ہیں اور دیٹ کا برڈن دول کر دیا ہے اس تین سال کے عرصے میں اگر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرزے اتارنے کے لیے کرز مزید لے رہے ہیں تو کم از کم کرز کی سطح اتنی رہنے چاہیے تھی اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بڑھتا ہوا جو برڈن ہے دیٹ کا وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کرزے مزید لیے جا رہے ہیں اور زیادہ مشکل شرائط پر زیادہ ہائی ریٹس پر لیے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ڈیٹ سرویسنگ کا پہلو ہے وہ برسہ چلا جا رہا ہے اس میں جو بات میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسکولرز نے کام کیا اور بہت سارے آلٹرنیٹ تجویز کیے ہیں کہ مختلف سیکٹرز میں اسلامی انسٹرومنٹس موجود ہیں جن کو یہ ڈیٹ کی بجا استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ سکوک کی شکل میں یہ موجود ہیں سکوک اسلامی سارٹیفیکیٹس کو کہا جاتا ہے ان میں اور انٹریس بیسٹ بانڈس میں جو فرق ہوتا ہے وہ بنیادی یہ ہے کہ یہ ایسٹ بیسٹ ہوتا ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسٹ ہوتا ہے تو سکوک کو لاغو کرنے کا ایک تو یہ ہے کہ ہم ریوہ سے بچتے ہوئے کسی اسلامی موڈ کے تحت کام کر رہا ہو اور دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ خود بخود ایک limitation impose کر دیتا ہے حکومت کے اوپر قرضہ لینے کی صلاحیت پر کیونکہ کسی بھی طرح کے سکوک کو جاری کرنے کے لیے حکومت کو کچھ ایسے clean assets define کرنے پڑتے ہیں جن کی ownership transfer کی جا سکے جن کو sale کیا جا سکے تو یہ حکومت کے لیے ایک limitation ہوتی ہے تو اس میں اجارہ سکوک یعنی جو لیڈنگ اور اجارہ کی بیس پر ہوتے ہیں وہ اجارہ کی بنیاد پر ہی کی ہیں اور یہ جن ل پرپس ہیں کہ اس میں حکومت اپنے کسی بھی قسم کے development اور non development expenses جو ہیں وہ agricultural financing کے لیے بہت ideal ڈول ہے اور اس کے لیے proposal بھی ڈیولپ ہوئی ہیں اس پی ڈی لیول کے thesis بھی ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم agricultural financing کر سکتے ہیں فارمر تک سلم سکوک کہ ان سے ان کی فصل advance payment کے تحت خرید لی جائے اور پھر ان سے receiving لے جب وہ فصل تیار ہو جائے تو اس کے بعد اس کو جس طرح کہ ابھی ملک میں ایک system ہے اجناس کو زخیرہ کرنے کا اور اس کے بعد پورے ملک میں اس کو market کرنے کا تو اس کے ساتھ اس کو combine جا سکتا ہے اور یہ بہت اچھے انداز میں interest based جو borrowing ہے جس میں کسان جب فس جاتا ہے تو وہ اس سے نکل نہیں پاتا تو یہ اس کو ایک اچھے انداز میں مسئلے کو حل کر سکتے ہیں مشارکہ سکوک ایسی جگہوں پر جہاں کوئی project لگنے ہیں اور جس کوئی return generate ہونا ہے تو اس میں جنرل public اور investors کو invite کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ سکوک purchase کر کے partner بن سکتے ہیں اور جو project کے return آئیں ان سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس طرح حکومت بغیر funding اور financing مل سکتی ہے بہت سارے projects جو کہ ایسے جو revenue generate کرنے والے ہوں تو اس کے اندر اس طرح مزاربہ سکوک جو investors اپنی چھوڑی 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 رکھوں میں invest کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے opportunity ہو سکتی ہے اور مختلف productive sectors میں ان investment کر کے اور profit میں شدیق کیا جا سکتا ہے استثناء سکوک یہ manufacturing sector کے لئے ہیں اور جہاں بھی کوئی project بننا ہے بلخصوص یہ جو housing sector میں حکومت کام کر رہی ہے اور apartment buildings بنانے کا منصوبہ ہے کہ جس میں large scale houses construct کیے جائیں تو اس کے لئے یہ استثناء سکوک کے لئے کافی potential موجود ہے اگر کہ اس وقت بھی حکومت اس میں interest based funding دے رہی ہے اور اس کو ریز س بھی کیا گیا ہے کہ یہ کوئی درست نہیں ہے کہ ہم پوری economy کو مزید سوط کر دیں تو اس طرح کے جو options ہیں ان کو اختیار کرنے سے وہ objectives بھی achieve ہو سکتے ہیں اور ہم interest سے بچھتے ہوئے financing بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے poverty ایک بہت بڑا issue ہے پہلے سے بھی رہا اور موجودہ یہ کووٹ کے زمانے میں poverty میں مزید اضافہ ہوا ہے کئی ملین لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور وہ غربت کی سطہ پہ چلے گئے ہیں اور اندازہ یہ کہ 40% of population is living below poverty line تو اس وقت گورنمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے احساس پروگرام ہی ایک نیا ورزن کیا انہوں نے اس کو در پیچھے کرنے کے لیے اگرچہ وہ بھی کافزوں پر موجود ہے لیکن یہ احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو ریجسٹر کیا گیا ہے ان کو منت 2000 گرانڈ دی جاتی ہے اور کسی امرجنسی میں 12000 تک بھی دیا گیا ہے پانچ مہینے میں اکھٹا کر اور یہ ایک سہارا تو ہے لوگوں کے لیے لیکن اس کا برا پہلو یہ ہے کہ یہ بھی عرضے لے کر یہ فراہم کیا جا رہا اور یہ بردن میں مزید اضافہ کریں گے اس کے لیے ضرورت یہ ہے ہم جو اسلام کے سوشل انسٹیوشن پائے جاتے ہیں جیسے زکاة ہے عشر ہے عقاف ہے صدقات کا رضام ہے یہ چیزیں ان کو ریوائز کیا جائے ان کو نہیں انداز میں استعمال کیا جائے تو لوکل ریسورسز اتنے سفیشنٹ ہیں کہ وہ غربت کے خاتمے کے لیے ایک بہت اہم کردار کر سکتے ہیں یہ ایک ہمارے ساتھی جو چھارٹڈ اکاؤنٹ ہیں انہوں نے کیلپلیٹ کیا زکاة کا کہ کتنا تو یہ رف ایسٹیمیٹ ہیں ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن اس میں ان کا اندازہ ہے جو مختلف زکاة ایسٹس ہیں ان پر اگر 2.5% سے اور فصلوں پر 5% سے اوشور لاغو کیا جائے تو یہ 3575 بلین کا ایسٹیمیٹ بنتا ہے اس میں گولڈ دائیو سٹاک اگری کلچر پروڈیوز فائنینش ایسٹیٹ ریال اسٹیٹ وغیرہ تو ان سب کا ملا کے یہ پوٹینشل بنتا ہے اور ظاہر کہ یہ سارا پوٹینشل فوری طور پر تو نہیں کریکٹ ہو سکتا لیکن اگر سسٹم کو امپروف کیا جائے تو ہم اس کے قریب قریب جا سکتے ہیں اور یہ زکاة سسٹم بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے نائنٹین ایٹیز میں پاکستان میں زکاة کا سسٹم آپ جانتے ہیں کہ نافذ کیا گیا تھا اور یہ ایک اچھا سسٹم تجویز کیا گیا تھا جس میں سینٹرل سے لے کے اور لوکل زکاة کمیٹیز تک موجود تھی لوکل زکاة کمیٹیز کا عدد جو ہے 36658 اور یہ مساجد کی بنیاد پہ ان کا انتخاب ہوتا تھا ممبرز اور چیئرمین کا تو ہر کمیٹی میں پانچ سے چھے سات تک ممبران ہوتے تھے تو ایک بڑی خداد آدمی اور سارے وولنٹیرز ہوتے تھے اور وولنٹیرلی کام کرتے تھے پھر بعد میں اس کو سسٹم کو پولٹیکل پارٹیز نے کوشش کی کہ ہے تقریباً گزشتہ بیس سالوں سے اس میں کوئی کمیٹیاں موجود نہیں ہے اگرچہ سنٹرل پہ یہ موجود ہے اس کو پروونشل چپٹر میں لے جائے گیا ہے تو ضرورت ہے کہ اس سسٹم کو ریوائیف کیا جائے اس کو امپروف کیا جائے اس میں پہلے صرف 11 ایسٹس کو رکھا گیا تھا تو اور خاص طور پہ اشر کی جو کلیکشن ہے اس کو سسٹمائز کیا جائے کیونکہ وہ چیز ایسی ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا اس کو اگر صحیح معنی میں اشر کی کلیکشن ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہو سکتا ہے پاورٹی ایلیویشن کے لیے اور اس مقصد کے لیے جو کلیکشن سکتے ہیں اس زمن میں یہ بھی کہوں گا کہ ملیشیا اور انڈونیشیا نے اس میں بہت پروگریس کی ہے تو وہاں کے تجربات سے ہم سیکھیں اوقاف خاص طور پہ انڈونیشیا میں نظام قائم کیا گیا ہے لوگوں کو انکریج کیا گیا ہے بینکنگ انسٹیوشن کے تحت اور اوقاف کے نظام کو کہ اگر کوئی شخص آرزی طور پر بھی اس کے پاس کچھ سٹ پس ہیں تو وہ اس میں وقف کر سکتا ہے اور لوگوں کے لیے وہ استعمال ہو سکتے ہیں تو ان تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہم ان انسٹیوشن کو پاکستان میں دوبارہ سے ایکٹیو کریں تو پاورٹی ایلیویشن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ یہ لوکل ریسورسز سے یہ کام ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں اپنی بات تو کنٹلول کرتا ہوں اور انشاءاللہ مزید سپیکرز جو کہیں گے وہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا جی ڈاکس صاحب بہت شکریہ ڈاکس صاحب نے جو بجٹ کے حوالے سے بنیادی نکتہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ جو اسلام ٹولز ہیں اسلام انسٹرومنٹس ہیں جس میں خاص اہم کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے میں اس کو حکومت نے لیا اور یہ ظاہر کوئی بھی حکومت جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اسلامی جو ریاست کے جو بنیادی ایک فریضہ ہے زکاة کا اس کے حوالے سے وہ اس کو اپنی پلاننگ میں بھی شامل کریں اور اسی طرح جو دوسرا اہم مسئلہ ہے کہ سود کا خاتمہ کیا جائے اور غیر سودی نظام معیشت کو فروغ دیا جائے جس کو اب دنیا میں بھی ایک متبادل نظام بنکاری کے طور پر قبول کر لیا گیا ہے اور پوری دنیا میں اب غیر سودی بنکاری کا ایک سرسلہ جاری ہے اس کو مزید اہمیت دی جائے اور جو غیر ملکی قرضیں ہیں اس کو ختم کرنے میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ ہے بھئی انشاءاللہ جب سیشن ہوگا اس میں تمہارا ہم آپ کو زحمت دیں گے اب میں ڈاکٹر ہما جاویز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ جو مختصر بات کریں گے انشاءاللہ تعلیم کے حوالے سے بجٹ میں جو تورکوات ہیں تو اس پر وہ انشاءاللہ بات کریں گی ڈاکٹر ہما جاویز صاحبہ شکریہ ڈاکٹر صاحب ایڈوکیشن کے حوالے سے جو ہائیر ایڈوکیشن ہے اور دوسرا پرائیمری اور سیکنڈری ایڈوکیشن ہے میں نے کچھ آداد و شمار دیکھے ہیں جو پچھلے سالوں میں بجٹ میں ایڈوکیشن ہوئی ہیں اس میں دوہزار اٹھارہ انیس میں کے بجٹ میں ایڈوکیشن کے لیے نو سو اسی بلین روپے جو ہے وہ مختص ہوئے تھے جو کہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے اس کا ٹو پوائنٹ پور پرسنٹ ہے جب کہ انٹرنیشنل بینچ اب دوہزار اٹھارہ انیس دوہزار انیس بیس اور دوہزار اکیس کا جو بجٹ آئے ہیں وہ سارے جتنے بھی انہوں نے پیسے مختص کی ہیں وہ کم ہیں اس پور پوائنٹ پرسنٹ جی ڈی پی سے یا پیفٹین ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ آف ٹوٹل بجٹ سے یہ انٹرنیشنل بینچ مارک ہے جو کہ ہماری جیسے ملک کے لیے غریب ملک کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ ایڈوکیشن کو اور جو ایڈوکیشن کے لحاظ سے ہماری صورتحال ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اتنا پیسہ کم از کم ایلوکیٹ کریں جتنا پیسہ ہم ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور نون سلری جو کہ اس کو چلانے کے لیے جو کے ایس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سرف 15% جو ہوتا ہے وہ ڈیویلوپمنٹ پرپوسز کے لیے ہوتا ہے پھر اس میں سے جو یہ ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے اس میں سے ہمارا 64% جو ہے وہ پرائیمری اور سیکنری ایڈوکیشن کے لیے ہوتا ہے اور ہائیر ایڈوکیشن کے لیے سرف 26% جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوتا ہے یہ جو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے اس میں یہ بھی پرابلم ہے ہمارا جو بجٹ ایلوکیشن ہے ایلوکیشن کے لیے وہ بہت کم ہے دوسرا جو پرابلم ہے دوسری جو بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے تو پوری طریقے سے ایلوکیشن اس کی نہیں ہوتی مثلا یہ میرے پاس کچھ پچھلے سالوں کے عداد دو شمار ہیں کہ پنجاب نے 55% جو ہے وہ اپنا نہیں سپنڈ کیا تھا بجٹ جو ایلوکیٹ ہوا تھا ایڈوکیشن کے لیے خیبر پنجاب کا 58% تھا خیبر پختون فا کا 57% سن نے 35% نہیں سپنڈ کیا تھا اور اسی طرح بلوچستان کا 41% ہے تو جو بجٹ ایلوکیٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی پوری طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا ہمارے یہ ہماری مینجمنٹ کی اور پلاننگ کی کمی ہے اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ جو اورگنیزیشن ہے انہوں نے اس بجٹ کے لیے جو ریکمینڈیشن دی ہے وہ 150 بلیون روپیز جس پور ہائیر ایڈوکیشن جبکہ پہلے اس سے پہلے جو پچھلے سال ہوا تھا وہ 35 بلیون روپیز تھا تو بہت بڑا فرق ہے 35 بلیون پچھلے سال الوکیٹ ہوا تھا اور وہ لوگ اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ 150 بلیون جو ہے وہ الوکیٹ ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ بہت زیادہ مالی مشکلات کا شکار ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی بہت سی وہ ہو سکتی ہیں لیکن اس میں ایک وجہ کووڈ ہے جو پچھلے سال سے آیا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری یونیورسٹیز کا بہت ہرج ہوا ہے میرے خان میں سب سے زیادہ ہارڈ ہٹ سیکٹر جو تھا وہ ایڈوکیشن کا تھا کیونکہ پچھلے ایک سال سے سکول اور کالجز بند ہیں بیچ میں صرف دو تین مہینے کے لیے کھلے تھے اور پھر بند کر دی گئے 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 اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت ہارڈ ہٹ ہوا اور پابلک سیکٹر بھی کیونکہ لوگ فیصے نہیں دے رہے پرائیویٹ سیکٹر میں سکول بہت سے بند ہو گئے ہیں کیونکہ وہ سسٹین نہیں کر سکتے اپنی ایکس پیس کو ہائر ایجوکیشن بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور ہمارے ہاں جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں سب سے بڑی کمی جو ہے وہ گرانس اور ریسرچ گرانس کی ہوتی ہے یونیورسٹی یا ریسرچ گرانس کے اوپر چلتی ہیں یونیورسٹی وں کیونکہ آپ کی ایجوکیشن آپ کی بیک بون ہے وہ آپ کی ساری ملک کو چلانے میں ہلپ کرتی ہے وہ آپ کو منفورس دیتی ہے آپ کو تیکنی سپورٹ دیتی ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس وقت بلکل سٹاند سٹل پہ ہے بہت کم کام ہو رہا ہے کوئی بھی قسم کا ریسرچ ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس وقت نہیں چل ہوئی ہے پیس پیس ساری سنی میں بھی اور پرائیوٹ سیکٹر میں کیونکہ بند ہے تو کوئی کیا کام کر سکتا ہے تو اس میں ایک تو میری تجویز ہے کہ سب سے پہلے تو ایڈوکیشن انسٹیوشن کو کھولا جائے کیونکہ انسٹیوشن اچھا نہیں اس کا فیڈبیک بلکل اچھا نہیں ہمارے سٹوڈنس ایک پرسنٹ بھی اس سے سیٹسفائید نہیں ہے اور ہم ٹیچرز بھی اس سے سیٹسفائید نہیں ہے کیونکہ آہ ٹیک آن لائن ایڈوکیشن میں بہت سی پرابلم ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ انفرسٹرکچر ہی آن لائن کلاس اس کی بہت سی وچوات ہیں اس میں سے ایک میں نے کہا کہ انفرسٹرکچر نہیں ہے بہت سے علاقوں میں انٹرنیٹ کی فسیلیٹی نہیں ہے پھر اگر ایک گھر میں پانچ بچے ہیں اور پانچ آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو ان کے پاس پانچ لیپ ٹاپس نہیں ہو سکتے ہر گھر یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس پانچ لیپ ٹاپس ہوں گے اور ہر بچہ جو ہے وہ الگ الگ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی آن لائن کلاس لے گا سو اس میں بہت سے اور بہت سے ایشوز ہیں یہ اس وجہ سے آن لائن کلاس کا تجربہ کم اس کم ہمارے ملک میں تو اتنا کامیاب ہے اور یہ ہمیں نظر آیا جب اگزامز کی بات آئی تو لوگوں نے جس طرح سٹوڈنس نے ری ایکٹ کیا کہ ہم نے تو کچھ نہیں پڑا ہمیں تو کچھ نہیں سمجھ آئی اس میں سٹوڈنس کی بھی غلطی ہے بٹ اور بھی فیکٹرز موجود ہیں میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے تو کھولنے کی ضرورت ہے سکول اور کالجز کیونکہ ایس اوپی ہم فالو کرتے ہیں ہماری یونیورسٹی بھی فالو کرتی ہے اور میرے خام جتے بھی سکول اور کالجز ہیں وہ بھی فالو کرتی ہیں اور پھر یونیورسٹی کے سٹوڈنس اور کالجز کے سٹوڈنس تو مچور ہوتے ہیں وہ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں وہ آو 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 ہوتے ہیں انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے اس بات کا خیال رکھ ہے سو پیس کا سو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ انہوں نے جو سکول اور کالجز کو بند کیا ہوا ہے ہوسٹلز میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ پروبلمز ہوتی ہیں ہوسٹلز میں بھی آپ پوسیبل ہے اگر آپ ہر کلاس کو نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ہائر کلاس کو کچھ کلاس کو آپ رکھیں کہ اس طرح سے ہوسٹل میں ایشو نہ بنیں میں گزارش کروں گا ٹائم کا خیاس کریں میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے تو کھولیں سکول کالجز یونیورسٹی سپیشلی یونیورسٹی اور کالجز اور دوسرا یہ ہے کہ بجٹ میں الوکیشن ہو ہائر ایجوکیشن کے لیے ریسرچ کے لیے پیسہ ہو جب تک ریسرچ نہیں ہوگا تو کام ہم ہمارا آگے نہیں پڑے گا ہماری بیک بون ہے یہ ہماری اکنومکس کی بیک بون ہے وہ ہو نا چاہیے گرانٹس اور ریسرچ گرانٹس بہت دینے چاہیے یونیورسٹی کو تاکہ اس میں ہوں اس کے علاوہ میں بس باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت کی کمی ہے لہذا میں اس کو ریپ اپ کرتی ہوں بہت شکریہ ڈاکٹر اومد جاوید انہوں نے ظاہرے جو ایک بات بڑی اہم کہی ہے وہ بجٹ الوکیشن کی کا ادم استعمال ہے یہ یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ جو بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ خاص طور پر جو ہوتا ہے اس کا استعمال نہیں ہوتا جب میں سال انہوں نے ڈیولپمنٹ بجٹ کا صرف بارہ فیصد استعمال کیا تھا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور جو ہوتی ہے اس میں بھی کام کو نقصان پہنچتا ہے میں جب گورنمنٹ میں تھا مشاور میں تو اس وقت جو بائر ملک سے جو ہوتی تھی مختلف جو ممالک کے نمائندے ہوتے تھے تو وہ ہمیں یہ بات بتاتے تھے کہ آپ کے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کا بجٹ لیپس ہو جاتا ہے بلکہ جو فارن گرانٹس ہیں جو کرزے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو خاص مقصد کے لیے دی جاتے وہ استعمال ہی نہیں ہو پاتے اور سالہ سال گزر جاتے ہیں اور وہ پھر واپس ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ واقعی ایک بہت بڑا اشیو ہے بارک میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر اتی قرآمان صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان جی بالکل موجود ہم ہمیں جوائن کر رہے ہم اور بہت شکریہ شکریہ شیئر کر لوں آپ لو ان کے ساتھ یہ is it visible آج بہت شکریہ ساتھ شکریہ 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 بسم اللہ رحمن رحیم سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں سارے آرگنائزرز جنہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کروں میں یہ شروع کرتا ہوں یہ ہمارے سامنے بجٹ کا ایک picture موجود ہے بجٹ میں کیا چیز کس طرح سے allocate ہوئی ہے اگر اس میں ہم پوری سکرین پر نظر آ رہے ہیں اچھا ٹھیک سلائیڈ شو پر کر دیں سائیڈ والا پینل نظر نہیں آئے گا جی ڈاک ساب آپ اپنے کمپیٹر پر ایف فائف کی پریس کریں تو یہ سلائیڈ شو بورٹ میں چلا جائے ایف فائف کی سلائیڈ موڈ میں چلا جائے گا میں نے کیا ہے پتہ نہیں آپ یہی دکھائی دے رہے مجھے نہیں پتا رہے ہیں نیچے جو آپ کا وہ نیچے والا پینل ہے نا اس میں جو نائنٹی پرسنٹ جہاں لکھا ہے اس کے ساتھ والا جو آئیکن ہے نا ہاں جی یہ والا دپائیں ترہا ہمیں شکر کر رہے ہیں کیا ہے سفیہ لوگ گزارہ کر لیتے ہیں چلائیں بات چلائیں چلائیں سفیہ لوگ گزارہ کر لکھا ہے سفیہ لوگ گزارہ کر لکھا ہے اور پھر اس کے بعد فارن ڈیٹ کی اوپر پانچ پرسنٹ ہو رہے ہیں ملٹری پینشن کی اوپر سکس پرسنٹ ہو رہے ہیں سیویلین پینشن آپ کی ٹو پرسنٹ ہے ڈیفینس ایکسپینڈیچر آپ کے ٹونٹی پرسنٹ ہیں تو یہ ساری ایلوکیشن دیں اچھا اب جب ہم اس بجٹ کو کریکٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں عمومن فوکس ہمارا یہ ہوتا ہے آسٹریٹی یا کفائیت شاری پہ ہمارا جو اکثر اوقات ہم جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ سیویل حکومت کے کام کر دیں ایک پورا میکمہ ختم کر دیں یا لوگوں کی تنخواہیں کام کر دیں یا اس طرح کی تیسری چیزیں جو ہے نا یہ سارا ہمارا فوکس ہوتا ہے اب ہم جیسے دیکھ چکے ہیں کہ یہ سارا ایکسپینڈیچر سیویل گورمنٹ کے وہ ہے ہی سات پرسنٹ تو یہاں پہ ہم اگر کٹ لگا دیں گے تو یہاں سے کتنا بچت کر لیں گے سیون پرسنٹ میں سیم کتنی بچت کر لیں گے اور یہ سیون پرسنٹ فر ایکزمپل آپ ہر مہینے کا ایک دن کٹ کر دیں تو کیا ہوگا آپ کے پاس ون بائی تھرٹی آپ اس کی بچت کر لیں گے چار سو پچترے لیے بلین کی ایلوکیشن ہے تو اس میں سے آپ چار بلین بچا لیں گے اس سے کیا فرق پڑ جائے گا تو اسی طرح یا پھر بات آتی ہے سبسیڈیز کی سبسیڈیز یار اونلی ٹو پرسنٹ ڈیولیپمنٹ ایکسپینڈیچر کی کٹ کرنے کی بات ہوتی ہے یہ تو پچھلی جفت بھی لیے اس سے بجت کون سا بہتر ہو گیا ڈیفینس سپینڈنگ کی بات کی جاتی ہے لیکن ڈیفینس سپینڈنگ میں یہ دیکھیں آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے اس وقت انڈیا وہاں ان کا جو بجت ہے ڈیفینس کا وہ 50 بلین ڈالر سے زیادہ ہے اور ہمارا بجت ہے آٹھ بلین ڈالر اس میں کٹ کہاں سے لگائی جا سکتی ہے یہ ساری باتیں ہیں جو عمومن لوگ کرتے ہیں لیکن جو سبسی بڑی الوکیشن اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی کہ بھئی اس کو کٹ کیوں نہ کیا جائے مارکاپ پیمنٹ کو کٹ کیوں نہ کیا جائے اچھا اس کے بجائے ہم مارکاپ پیمنٹ کو ڈیفینس سلائیڈ دیکھ رہے ہیں جب ڈوزار ڈٹھارہ میں گورمنٹ نے اپنا cancer ڈوزار ڈٹھار鉄塔 ڈوزار ڈ آٹھار summertime атив ڈانی ڈس جب ی bamboo 3500 ب Guinea absolutamente ڈیٹی ٹو پرسنٹ ہائے یعنی کرزے میں صرف آپ کا اضافہ کتنا ہوا چودہ پرسنٹ لیکن جو اس کی اوپر مارک اپ پیمنٹ ہے اس میں اضافہ ڈیٹی ٹو پرسنٹ اگر یہی ریٹ رہتا تو آپ کو جو اگلے سال ہے جہاں پہ آپ نے پچیس سو ارب روپے رکھے وہاں پہ پندرہ سو رکھنے پڑتے ہیں اب یہ فرق کتنے کا پڑا ہزار بلین کا اور ہزار بلین کیا ہے آپ کی ساری سیول کورمٹ ہے اس کے ایکسپینڈیچر تو چار سپٹکٹر بنتے ہیں اس کے دگنا سے بھی زیادہ ہیں یہ ایکسپینڈیچر اس کے اوپر لوگ بات کرتے نہیں ہیں وہ ادر وائز بننی بجٹ کو آسٹینٹی سے کٹ کرنے کی کوششیں تو وہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ اچانک سے جو بجٹ آپ کا جو جو کرز ہے وہ بڑا فورٹین پرسنٹ مارکپ پیمٹ آپ کی ایڈی ٹیو پرسنٹ بڑھ گئی ایک ہزار رپیا آپ کو اس کی وجہ سے اضافی پیع کرنا پڑا یہ ایک ہزار رپیا ہم چھوٹی چیزوں پر سکیم بنا لیتے ہیں ہزار بلین اگر دس لاکھ کسی کا غبن ہو تو ہم اس کو سکیم بنا لیتے ہیں یہ ہزار بلین کا جو انکریز ہو گیا اس کو ہم سکیم کیوں نہیں سمجھتے اچھا اب یہ ایسا ہوا کیوں یہ ہزار بلین کا اضافہ کس لئے ہوا اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ پالیسی ریٹ دوزار اٹھارہ میں تھا سکس پرسنٹ تو یہ جب گورمٹ آئی انہوں نے کیا کیا اس کو بڑھاتے بڑھاتے تھرٹین پونٹ ٹو فائے پرسنٹ کر دیئے تو اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ جو ادائیگیاں ہیں ان کی جو ڈیٹھ ہے اس کیوں پر وہ بھی بڑھ گئی اچھا اب اگر آپ لوگ کوئی بھی سٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ سے وہ اٹھا کے دیکھیں تو ہر مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں جو پالیسی ریٹ کو انکریز کرنے کی وجہ لکھی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انفلیشن کنٹرول کرنا چاہتے ہیں میں ابھی آپ کو یہ مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں جی اب اس کو زیادہ سا آفٹر کلسیٹرنگ آل ڈیز ڈیویلیمنٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی نوٹڈ ڈیٹ کانٹینیو انفلیشنری پریشر یہ سب سے مین ریزن ہے وہ کس لیے انہوں نے پالیسی ریٹ کو انکریز کیا وہ یہ سمجھ دیں کہ انفلیشنری پریشر آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم انکریز کر رہے ہیں تو انہوں نے وہ بڑھا دیا اس کی وجہ سے ہمیں ایک ہزار بلین روپے ہمیں اضافی پی کرنا پڑ گیا اچھا اب مسئلہ یہ ہے اسی طرح سے آپ کو دوسری مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ دکھا دیکھ لیں یہ میر ٹونٹی نائنٹین کی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی اسی طرح سے کہا ہوا ہوگا لیکن یہاں پہ اصل سٹوری یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو گراف ہے اس میں دو چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ایک ہے پالیسی ریٹ اور یہ جو سموٹ لائن ہے اور جو دوسری ڈاٹڈ لائن ہے یہ آپ کے پاس ہے آہ انفلیشن تو دیکھیں جیسے یہ سٹیٹمنٹ کی یہ سمجھتا ہے یہ مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ کو یہ اگر آپ لوگ غل سے پڑے ان سے یہ واضح ہوتا ہے ان سے یہ بازی ہوتا ہے کہ سٹیٹ بنک کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور ایسے ٹیکس بھی سارے آپ کو یہ ہی بتنا رہے کہ جب پالیسی ریٹ بڑھایا جاتا ہے تو اس سے انفلیشن کم ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ لوگ اس گراف میں دیکھیں جیسے جیسے آپ کا پالیسی ریٹ نیچے جا رہے انفلیشن بھی اس کے ساتھ نیچے جا رہے جب پی 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 کا دور تھا تو یہاں پہ پالیسی ریٹ بارہ پرسنٹ سے اوپر تھا اور اس بھی ایک وہ مٹائی انہوں نے جو ہے پالیسی ریٹ کو بڑھا کے 13.25 پرسنٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی انفلیشن بھی اوپر چلا گیا تو اصل میں جو سٹیٹ بنک کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ غلط ہے لیکن بات یہ ہے یہ تراصل دو قسم کی تھیوریز ہیں ایک میننسٹریم تھیوری ہے جو عمومن لوگ جس کو تصور کرتے ہیں اور ایک جو ہے اس کے اگیسٹ ہیٹروڈاکس تھیوریز ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے سٹیٹ بنک جو ہے ایک رسپانسی بل انسٹیوشن ہے اس کا یہ لیگل منڈیٹ ہے کہ وہ رپورٹ پبلش کریں اور وہ گورنمنٹ کو پیش کریں تو ان کا کرنے کا کام کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مانیٹری پالیسی کی اویلیویشن کریں یہ تو بتا ہے ہمیں یہاں پہ یہ گراف یہ دکھلا رہا ہے کہ مانیٹری پالیسی تو کانٹر پروڈکٹیو ہے یعنی جب آپ لوگ پالیسی ریٹ کو بڑھاتے ہو تو اس میں جو آپ کا انفلیشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی ہم چاہتے یہ ہیں کہ انٹریس ریٹ کو بڑھا کے ہم جو ہے انفلیشن کو کم کرنا چاہتے لیکن وہ اصل میں بڑھ رہے اب اگر ایسا ہو رہا ہے تو سٹیٹ بنک کو چاہیے کہ اس پر اس کی اوپر ان کی کئی کمپریہنسیو رپورٹ ہو اب یہ یہاں پہ قاضی عبدالمقترے صاحب بیٹھے ہیں جو سٹیٹ بنک میں بہت لمبا رسا تک کام کر کے آئے ہیں ان سے پوچھیں کہ بھائی ایسی کوئی ریپورٹ موجود ہے ابھی یہ لاسٹ منت میں میں ایک ویبینار تھا جس میں سٹیٹ بنک کے آج کے تو مانیٹری پالیسی ڈپارڈونٹ کے ہی ڈینٹ آفر محمود و لسن صاحب وہ موجود تھے اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ سر آپ بہت درست کہتے ہوں گے آپ مجھے بتائیں آپ نے کب کیا ہے یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ ہے نہیں ہم اس کی اگنز سات پرسنٹ دے رہے ہیں ہم جب اتنا زیادہ دے رہے ہیں تو اس کی کوئی ایویویویشن تو ہو نا ہے اس پروجیکٹ کی کوئی ایویویویویشن تو ہونی چاہی ہے نا وہ ایویویویویویشن ہے کہاں پہ تو وہ منیٹری پالیسی ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ تھے وہ اس کا کوئی ریپلائی نہیں کر سکے اور یہاں پہ عبدالمقتدر صاحب بیٹھے ہیں بہت لمبا ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اصل میں سٹیٹ بنک کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اپنی مانیٹری پالیسی سٹیٹ مانیٹری پالیسی کی کرنا وہ نہیں کرتے ہر تیسرے مہینے یہ قوارٹری ریپورٹ بھیجتے ہیں گورنمنٹ کو قوارٹری ریپورٹس آتی ہے لیکن ان قوارٹری ریپورٹس میں کیا ہوتا ہے باقی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے ان کی جو اپنی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں ہوتی یہاں پہ محترم سینیٹر مشتاق صاحب موجود ہیں میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سر ایسا ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے کاسٹ بہت بڑی ہے آج ہم جس ڈیٹ کے اوپر جو ہے ہم ٹونٹی فائو ہونڈڈڈ بلین پے کر رہے نا اتنا ہی ڈیٹ اگر یونیٹیڈ سٹیٹس میں بارک کیا ہو تو ان کو صرف ایک سو روپیہ پے کرنا پڑے گا ایک ایک سو بلین روپیز ہم کتنا کر رہے ہیں چھوٹی سو اتنا اس کو آپ نے بڑا سڑا کے کر دیا تو یہ بتائیں کہ اس کا فائد ہے کیا ہے یہ تو کم از کم آپ پوچھ سکتے ہیں سینٹ کی ذریعے تو اگر یعنی یہی چیز آپ کی درست ہو جائے تو ساری ایک آنمی آپ کی درست ہو سکتی ہے مثلا یہ آج ہم جو پالیسی ریٹ کو لے کے بیٹھے ہیں کہ اس پر سات پرسند پر اس کو اگر ہم یونیٹیڈ سٹیٹس کے لیول پر لے آئیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہمیں کتنے پیسے چاہیے یہاں پہ سو ارن بچت کی پچیس او ارن پچیس او ارن میں کیا نہیں ہو سکتا آپ کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اگر ہم اس میں سے مارک اپ پیمٹ کو اور وہ اس کو نکال دے جو ڈیفینس بجٹ ہے ان دولوں چیزوں کو نکال دے تو باقی کا ہمارا بجٹ ہے کتنا ٹونٹی فور انڈر ہر چیز کو آپ ڈبل کر دیں جیسے یہاں پر ہماری موتر میں بہن نے کہا کہ education کا بجٹ وہ بہت میگر ہے اس کو ڈبل دول کر دو ہیلتھ کا بجٹ ڈبل کر دو ڈبل کر دو سارے پروینسز کا شیر ڈبل کر دو اس سب کے لئے آپ کو کتنا پیسہ چاہیے ٹونٹی فور انڈر ڈبلین یہ سارا پیسے ملا کے بنتے ہیں کتنے ٹونٹی فور انڈر ڈبلین چھبیس اور پیسی سٹیٹ بینک کی پالیسی کی بیس پہ پہ اور جاتا ہے اور مارک اپ پیمٹ میں تو اس کے پارے میں کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں کہ یہ پیسے کہاں پہ جا رہے اچھا اب یہ یہ پالیسی جو ہے نا یہ صرف پاکستان میں فیل نہیں ہوئی دنیا بھر میں فیل ہوتی ہے یہ جو اپنا انٹرس ریٹ بڑھانے سے انفلیشن کم نہیں ہوتا انٹرس ریٹ کم کرنے سے ہوتا ہے اور یہ آپ کا جو ڈیٹا ہے یونیٹڈ سٹیٹس کا یہ بھی ایسے ہی دکھا رہا ہے یہ جو آپ کے پاس سرخ لائن ہے یہ پالیسی ریٹ کو دکھا رہی ہے اور جو دوسری لائن ہے یہ انفلیشن کو دکھا رہی ہے اب آپ اس میں دیکھیں اچانک سے انہوں نے پالیسی ریٹ بہت کم کیا یہ دوزر سات آٹھ کے بعد جو آپ کو ریڈ لائن میں فال نظر رہا ہے تو یہ دوزر سات آٹھ میں جو انٹرنیشنل کرائیسز آیا اس کے بعد انہوں نے پالیسی ریٹ کم کیا بتائیں یہاں پہ انفلیشن اب گیا ہے یا نہیں گیا یہ بیسیکلی دنیا میں کوئی ایک بھی ملک ایسا رہی ہے جہاں پہ ایسی مثال موجود ہو کہ پالیسی ریٹ کم کرنے سے کے انفلیشن آئے ہو کسی ایک ملک میں بھی ایسی مثال نہیں ہے کہ پالیسی ریٹ کم کرنے سے وہاں پہ ہائپر انفلیشن آئے ہو لیکن یہ سٹیٹ بینک ایک فضول سی تھیوری جس کی کوئی بیس ہے نہیں اس کو لے کے جہاں ہمارے اوپر اتنا یعنی ٹونٹی فائیو ہنڈڈ بلیون کا جو ہے پیسہ ہم سے ہماری پاکٹ سے نکلوا کے ٹیکس پیر کی پاکٹ سے نکلوا کے وہ ادر دلواتے جائیں تو پھر بجٹ کا یہ ہی آل ہونا ہے جو ہمارے سامنے ہے اینیوے یہ موازنہ ہے پاکستان یو ایس یو کے انڈیا تھائیلینڈ ان کنٹریز کا پاکستان میں سے موازنہ ہے پاکستان میں سیون پرسنٹ سٹیٹ آف مدینہ میں اور اگر ہم یہاں پہ ہزار ارب بارو کریں گے تو اس پر ہمارے کتنا دین ہوگا سیونٹی بلین اور یہی ڈیٹ اتنا ہی ڈیٹ اگر وہ امریکہ میں بارو کریں گے انہیں کتنا دینا پڑے گا صرف دو شہر پانچ بلین ٹھیک ہے فرق تو یہاں پڑھتا ہے نا آپ سٹیٹ بینک سے یہ پوچھیں بھائی ہم سے اتنے زیادہ پیسے کیوں ڈلوائی جا رہے وہی ڈیٹ جو دوسری جگہ پہ اتنا سستہ اویلیبل ہے ہمیں وہ اتنا مہنگا کر رہی ہوں اب یہ اس میں یہ نہیں ہوتا بینک آپ کو ریفیوز نہیں کر سکتے لینڈ کرنے سے یہ ایک ریالیٹی ہے جیسے آپ نے دیکھا یہ پچھلی سال تیرہ پرسنٹ سے سات پرسنٹ پہ لیے آئی سب سوری زرہ ٹائم کو شہر لکھی گا سب سوری زرہ ٹائم کو شہر لکھی جی جی انشاءاللہ میں میں کوش کرتا ہوں گی جلد 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 وائی ڈاپ کروں گا تو جو میں بات کے نتا رہا ہوں کہ سٹیٹ بینک سے یہ پیٹھا جائے ہاں بھائی کونسی کونسا کنٹری آپ کے پاس اپنی ایوالیویشن رپورٹ کہاں پہ ہے اگر اپنی ایوالیویشن رپورٹ نہیں ہے تو دنیا میں آپ مجھے ایک مثال دون کے دکھلا رہے ہیں جہاں پہ پالیسی ریٹ کم کرنے سے انفلیشن آیا ہو اگر دنیا میں بھی کوئی مثال نہیں ہے آپ کے پاس بھی کوئی ایویجنس نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کرتے کیوں ہیں تو یہ سینیٹر مشتاق سب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کے توسط سے میرے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اثرائز ہیں ہم تو میں ایک دفعہ جو ہے سٹیٹ بینک والوں سے ایک میں نے وہ اس میں ویبینار میں پوچھ لیا آپ دوسری دفعہ میں نے آئی بی والوں سے کہا سٹیٹ بینک والوں نے کہا نہیں جی اب ہم نہیں آتے انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جو سخت کوئیسٹن ان سے ہونا ہے اس کو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے لیکن آپ جو ہے سینیٹ میں بیٹھے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اثرائز کیا ہے آپ ان کو بلا کے پوچھیں ہاں بھائی یہ جو اتنے ایکسپنڈیچر آپ کروائے جا رہے ہیں ان کا ان کا مقصد کیا ہے اب سالی چیزیں سیدھی ہو سکتی ہیں اگر آپ کا ایک پالیسی ریٹ سیدھ ہو جائے اپنے پالیسی ریٹ کمز ٹاؤن ٹو دی لیول آف یونیٹیڈ سٹیٹس تو آپ کو جو ہے پچیس سو ارم کی بجیت ہے سارا بجیت آپ ڈبل کر دو پھر بھی پیسے بچ جائیں گے ٹھیک تو اس وقت جو کرنے کی بات یہ ہے بجیت سارے کو دوس کرنے کے لیے وہ ایک کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ سٹیٹ بینک والوں سے پوچھو بھائی where is the evolution of dual monetary policy آپ نے جو انٹریسٹ انفلیشن کو کام کرنے کے لیے پالیسی ریٹ بڑھایا کیا اس سے کام ہوگا اگر نہیں ہوا تو پھر ہمیں بتاؤ کہ بھئی یہ تم کر کے رہے ہو تو ایک تو اس کا یہ خائدہ ہوگا دوسری بات یہ ہے میں i will take just two minutes more ہمیں بجیت میں اور چی ایک expectation ہو سکتی ہے ایک اچھے بجیت میں پلائیویٹ کے لیے کوئی اچھا جو ہے ہمارے پاس سکیم ہو یا ہاؤسنگ کے لیے اچھی سکیم ہو یا ٹیکس بے سمارہ بڑھ دے تو یہ ساری چیزیں بھی لینکڈ ہیں پالیسی ریٹ کے ساتھ وہ کیسے مثلا اس وقت جو ہے آپ کے پاس پالیسی ریٹ سیون پرسنٹ ہے اور کائیو اور اس سے کوئی آٹھ پرسنٹ کی قریب ہے اور جب آپ جو ہے کرزے لیتے ہیں تو وہ آپ کو تیرہ چودہ پرسنٹ یعنی بزنس کی لیے جو لون ملے گا اسی پالیسی ریٹ کو آپ ون پرسنٹ پر لیا ہو نا اس پر تین پرسنٹ بین کا مارجن ایڈ کرو چار پرسنٹ پر آپ کو کرزہ ایویلیبل ہو مجھے بھی ٹائم بزنس بڑھے گا یا نہیں اس سے پہلے جتنی بھی امپلائیمنٹ سکیم آئی ہے یلو کیم سکیم آئی ہے احساس نجوان آیا کیا ہوتا ہوں میں صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ پر آپ کو جو ہے وہ ڈیٹ مل جاتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ پر ڈیٹ جو ہے وہ اس کے لیے گورنمنٹ اپنے پاکٹ سے سبسیڈی دیتی ہے اس کی ضرور کیوں پڑتی ہے آپ پرسنٹ کرو اس کی اوپر بینک اپنا مارجن ایڈ کریں تب بھی آپ کے پاس چار پانچ پرسنٹ پر جس کو مرضی آپ جاب دینا چاہو دے سکتے ہو تو جاب کے لیے بھی یہ سلوشن ہاؤسنگ کے لیے بھی یہ سلوشن اور جب آپ کے پاس لوگ کرزہ لے کے کاروبار کریں گے تو اس میں وہ فارمل بزنس ہوگا داکومنٹیڈ ہوگا تو آٹومیٹیکلی ٹیکس بیس بھی انکریز ہو جائے گا تو یہ سارا سلوشن ہے بزنٹ کے سارے مسائل کا تو اس کے لیے میری اگرین ریکویسٹ ہے مہترم سینیٹر مشتاق صاحب سے کہ پلیز یہ سٹینٹ بینک کو اکاؤنٹو بل کریں ان سے پوچھیں بھائی اتنے ایکسپنڈیچر جو آپ کروایا جا رہے ہو ان کا مقصد کیا ہے ان کا فائدہ کیا ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا ٹائم دینے کے لیے اور سننے کے لیے بہت شکریہ جی بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب یہ جو آپ نے بہت اہم نکتے کی طرف توجہ دلائی کہ صرف ڈومیسٹک جو لونز ہیں اس کے مارک اپ پہ چھوٹی سو ارب روپے حکومت بے کرے گی تو یہ باقی بہت ہی افسوسناک ایک صورتحال ہے میں اب ڈاکٹر عبد المقتدر صاحب سے گزارش کروں گا مجھے ایک اور میٹنگ میں جانا ہے مجھے ایک اور میٹنگ میں جانا ہے مقتدر صاحب آپ سے معذرت چاہیں گے سینیٹر مشتاق صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اور جگہ جانا ہے اگر آپ کی جاتھ ہو تو ہم سینیٹر مشتاق صاحب کو پہلے موقع دے دیں اور ظاہر ہے ان کی جو سینیٹ کی تقاریر ہیں وہ سب لوگ اسے بہت زیادہ استفادہ کر دیں اور خاصتوں پہ یہ جو آداد و شمار کی مدد سے ایک عقائق کی بنیاد پہ اپنی ساری موقع بیان کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سینیٹ کے اجلاس میں بجٹ کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک پرپور تقریر کریں گے میں سینیٹر مشتاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ویبینار سے مخاطب ہوں بہت شکریہ ڈاکٹر مقتدر صاحب نے تو اجازت دیتی ہے یا نہیں ابھی اجازت دیتی ہے میری طرف سے اجازت ہے مشتاق صاحب صرف یہ ہے کہ آپ نے بعد میں تھوڑا یہ جو عطیق و رحمان صاحب نے بھی جو باتیں اٹھائی ہیں یہ میری اپنی پریزنٹیشن کا حصہ تھی یہ بعد میں یہ بہت اہم بات اٹھائی ہے اور اسی بنیاد کے پر مجھے سٹیٹ بینک چھوڑنا بھی پڑھاتا ہے یہ آپ نے ضرور اٹھانا ہے اور پھر کسی وقت ہم نے آف لائن بھی اس چیز پہ آپ میں اور عطیق و رحمان عطیق و زفر اور شفیق وغیرہ بات کر سکتے ہیں بسم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین امکناہم فی الارز اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمر بالمعروف ونہا عنی المنکر صلو اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العبدکا ورسولکا وحبیبکا سیدید محمد النبی وعلى آلہ وآلہ 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 وسلم سب سے پہلے تو میں آئی آریس کا آئی آریس کے روح روان دوکر محمد اگوال خلیل صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اہم موضوع پہ بروقت اس ویبینار کا آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ سیمینارز تو بجٹ کے اوپر بہت ہوتے ہیں لیکن اس طرح بروقت کے بجٹ آنے سے پہلے اپنی معیشت کی کمزوریوں کے اوپر نظر ڈالی جائے اور بجٹ کے لیے تجاویز دی جائے یہ بہت مستحسن عمل ہے تمہیں اس پہ آئی آر اس کو ڈاکٹر اکبر خالید صاحب کو مبارک بات بھی دیتا ہوں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور جتنے بھی یہاں پہ سامین ہیں حاضرین ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص جو ماہرین معیشت ہیں میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا جو باتیں میں نے سنی ہیں ابھی یا جو اس کے بعد ہوں گی میں اس پوری سمینار کی جو حاصل ہوگا آہ یا جو اس کے ایک ایگزگیٹیو سامری ہوگی میں انشاءاللہ آئی آری سے اس کو لوں گا اور آئندہ بجٹ کے اپنی سپیچز میں بھی اور پرمنٹلی میں اکانومی کے اوپر بولتا ہوں اس میں انشاءاللہ انکارپوریٹ کروں گا اور میں پرسلی بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہم سب کا ایک مشتری کا مشن ہے اور جتنے بھی جہاں بھی ہم اصلاح کر سکتے ہیں ری فارم کر سکتے ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنا انپورٹ دینا چاہیے اور میں ہمیشہ ایسے ایکسپورٹ اپیوین کو ویلکم کرتا ہوں بلکہ میں اس کا محتاج ہوں تو مجھے آپ کسی وقتی میرے ویٹس ایپ کے اوپر میرے فون کے اوپر براہراس ملاقات کی ذریعے سے آپ اپنا انپورٹ دے سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ اب اس کو سینٹ کے فلور کے اوپر انکارپوریٹ کروں گا میں یہاں پہ ماہرین تشریف فرما ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ میں دو چیزوں کی وجہ سے بہت مصروف رہا ہوں ایک تو فلسکین کے اوپر سینٹ کا سیشن چل رہا ہے اور اس کی میں تیاری کر رہا تھا اور پھر وہاں پہ جوائنٹ ریزولوشن تھا کہ اس میں اپنی جو ایشوز ہیں یا ترجیحات ہیں اس کو انکارپوریٹ کیا جائے تو کل تک میں اس میں مصروف تھا پھر تیس تاریخ کو ہماری ملین مارچ ہے خیبر پختر خواکستہ پہ لبے کل قدس ملین مارچ تو میں اس کی تیاری ہوئے مصروف اور یہاں سے جا کے بھی ابھی اس کے بعد بھی ہماری ایک میٹنگ ہے میں چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھیں دستور پاکستان نے اسے ریاست کا رخ متعین کیا ہے اور دستور کی جو آرٹیکل ایک سے لے کر آرٹیکل چالیس تک جو چالیس آرٹیکلز ہیں یہ بڑی بنیادی آرٹیکلز ہیں ان چالیس ایک سے لے کر چالیس آرٹیکلز میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ سپریم اللہ قرآن سنت ہوگی اسلام جہاں وہ ریاست کا عقیدہ ہوگا سود کا خاتمہ ہوگا زکاة کا نظام ہوگا علم کے ساتھ اور مسلم امہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہوگا شراب پر پابندی ہوگی آہ اسی طرح آہ اس میں دولت کی منصفانہ تقسیم کی بات کی گئی ہے استحصال کی تمام صورتوں کی خاتمے کی بات کی گئی ہے اور ریاست کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ وہ آہ روٹی کپڑا مکان اور تعلیم اور صحت کی فراہمی کا وہ ذمہ دار ہوگا کا علاج کی فراہمی کا مفت اور فوری انصاف ریاست کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے اور اسی طرح اکاؤنٹیبلیٹی اور احتساب کا کی بات بھی کی گئی ہے تو آپ کا جو بجٹ ہے وہ بجٹ بھی دراصل دستور کے جو ان گائیڈ لائنز ہیں بے خصوص آرٹیکل تھرٹی ون سے آرٹیکل فورٹی تک جو پرنسپلز آ پولیسی ہے وہ اس کی روشنی میں ہونی چاہیے اس لیے کہ اسلام جو ہیں وہ صرف سیٹ آف ریچوز نہیں ہے ڈوگما نہیں ہے بلکہ وہ اپنا پورا ایک معاشی سماجی سیاسی قانونی بین الاقوامی نظام رکھتا ہے تو اس کے ریاست اگر اس کا اسلام کا پرانسپلز کو سپریم اللہ سمجھتا ہے تو پھر یہ سارے جو ایسپیکٹس ہیں اور شعبے ہیں یہ پرانسپلز کی رنگ میں رنگ نہیں ہونی چاہیے بجٹ بیسکلی تو ایک ریاست کے معاشی حرکت کو اگر دیکھے جائیں تو اس تناظرین بجٹ چھوٹا سا اقدام ہے لیکن اہم ہے جو کہ ریاست کی ترجیحات ہمیں بتاتی ہے ریاست کا ڈائریکشن ہمیں بتاتی ہے اور جو لانگ ٹرم ریاست کچھ ریفارم کرنا چاہتی ہے اور اپنے عوام کو اور سماج کو لے جانا چاہتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ہے ہے چھوٹا ایک سال کے لیے لیکن ہے بہت اہم اور اس سے سمت کا جو ہے وہ تعین ہوتا ہے اس وقت جو بجٹ جو ہماری ایکانومی ہے جو اس کے میں اگر میں سمجھوں کہ اگر اس وقت جو کی چیلنجز ہماری ایکانومی کو درپیش ہیں تو میں اگر صرف اس کی بیان کرلوں اور پھر دو دو جملے میں اس پر بات کروں اسی بات سمجھوں اور پھر ماہری معیشت یا ہمارے دوسرے جو تاجر طبقہ ہے کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ اس کا زیادہ بہتر حل جو ہیں وہ تجریز کر سکتے ہیں تو میں وہ جو بڑے بڑے ایشوز میرے نظر میں ہیں میں وہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہماری ایکانومی کے ساتھ مستقل جڑے ہوئے ہیں اور ہماری ہر حکومت جو آتی ہے تو اس ان امراض کا علاج نہیں کرتی پینکلر دے دیتی ہے امراض کا علاج نہیں کرتی جس کی وجہ سے وہ مرض بڑھ رہا ہے مسلسل بڑھ رہا ہے تو وہ جو کی چیلنجز ہے اس میں ایک لوگ گروت ریٹ ہے ہماری ایکانومی کا جو گروت ریٹ ہے وہ کم ہے اور وہ نیچے جا رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہماری معیشت کے لیے اور ہمارے بجٹ جو آتے ہیں وہ ہماری اس لوگ گروت ریٹ کا علاج نہیں کر پا دوسری چیز جو ہمارا ہے وہ ہمارا جو کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے ہماری ایکانومی کا اور اس کے لیے جس طرح شورٹ ٹرم میڈ ٹرم اور لانگ ٹرم اقدامات تجویز کرنی چاہیے اور پھر بجٹ کو اس رنگ میں رنگنا چاہیے بجٹ کو ان لائنز کے اوپر ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو یہ ایک دوسرا بڑا چیلنج ہے تیس چیلنج ہے جس کی طرف تھوڑی سی بات بھی گزشتہ گفتگو میں ہوئی وہ ہماری نیشنل ڈیفٹ اور اس کی سرویسیں تھے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ میں تھوڑی سا اس کے بعد ہلکا ان کی تھوڑی سی تفسیر بھی بتا دوں گا زیادہ وقت تو میرے پاس پہ نہیں ہے اور سانیین اور حاضرین کے پاس پہ نہیں ہوں گی ایک یہ تیسی چیز ہے چوتھی چیز جو ہے وہ انفلیشن ان انیمپلائیمنٹ ہے ان پلائیمنٹ ہے جو کہ جاپ مارکیٹ میں جگہ نہیں ہے جو ہمارے تقریباً ڈس بارہ لاکھ نوچوان ہر سال وہ جاپ کے کابل ہو جاتے ہیں ان کو ہم کیسے کفائیں ملک اور بیرولی ملک سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے اندر تو یہ ایک اور چیلنج ہے ہماری اکانومی کا انفلیشن ان انیمپلائیمنٹ ہے جو یہ پانچویں چیز جو ہیں وہ ہمارے جو سرکولر ڈیٹھ ہے اور جو ہماری بلیڈنگ ایس اوئیز ہے جو ہماری سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اور اس کے جو سرکولر ڈیٹھ ہے وہ اب ایک ٹائم بام کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے تو یہ وہ پانچوان جو ہمارا چیلنج ہے کی چیلنج ہے چھٹا کی چیلنج جو اس وقت خیشت کو درپیش ہے وہ کرپشن ہے جو ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کرپشن کی وجہ سے مختلف سطح پر وہ اس کی جو والیوم ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ بلکل انسان کے دماغ کو بلکل مبرود کر لیتا ہے کتنی بڑے پیمانے پر جو ہیں قومی مسائل کا اور قومی کا جو ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے اور جو آخری چیلنج ہے اس وقت ہماری اکانومی کا وہ ہے کوویڈ نائنٹین اب ظاہر کوویڈ نائنٹین تقریباً ڈیر سال اس کو ہو گیا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی اکانومی کو تو خیر بڑی بڑی اکانومی کو انٹرنیشنل اکانومی کو اس نے جس طرح متاثر کر لیا ہے اور جس کے نتیجے میں انفلیشن بڑھ گئی ہے ان بڑھ گئی ہے اور انڈسٹری سیکٹر کو نقصان ہوا ہے ایمپورٹ ایک سپورٹ کا نقصان ہوا ہے تو اس کے بھی بڑے بہت بڑا چیلنج ہے بڑا گہرا چیلنج ہے کوویڈ نائنٹین کے جو اثرات ہیں اکانومی کے اوپر اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر میں تھوڑی سی روشن ڈال دیتا ہوں پھر کچھ تجابیز دے کے میں سامنجھتا ہوں میں اپنی بات کو ایک اور ایشو جو مچھ رہ گیا ہے وہ ہے جو ہماری ایپ بی آر کی جو ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے یہ جو ہماری اس وقت تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو گیارہ پرسنٹ ہے جو کہ بہت ہی افسوسنا کے بہت ہی افسوسنا کے تو یہ وہ چیلنجز ہیں ہماری ایکانومی کے اب اگر ہم نے اگر اپنی ایکانومی کو آگے بڑھانا ہے ملک کو ترقی دینا ہے ہم نے پاکستان کی ایکانومی کا جو پیراسٹک نیچر ہے جو تفیلی ایک مزاج ہے اس کا کہ اس کو آپ کرزوں کے ذریعے سے لوکل اور ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے کرزوں کے ذریعے سے ان کا فیڈنگ کرتے جاتے ہیں اس پہ آپ نے اس کو زندہ رکھا ہوا اگر اس کو ختم کرنا ہے تو ہم نے ان کی چیلنجز کا ایک کامیاب جواب دینا ہے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں اسے میں زیادہ ڈیٹیئر میں نہیں جاتا یعنی اپ بی آر کا آپ دیکھ لیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ ڈائریکٹری اٹھائیں اپ بی آر کی تو سیاستدانوں کی جو ٹیکس ٹو ٹیکس ہے وہ بہت کام ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب نے گزشتہ سال دولہ ٹیکس دیا جو کہ چار سو کنال کے گھر میں وہ رہاش رکھ رہا ہے اور ظاہر ہے وہ ایک مثال ہے وہ ایک مثال ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ چند ہزار لوگ ہیں جو ٹیکس کے ہمارے اس پورے اس کا بھرم رکھے ہوئے ہیں اور زیادہ تر جو ہماری جو ٹیکس سیشن ہیں وہ تو براہ راست جو ہم عوام کے اوپر ڈالتے ہیں بجری اور گیس اور پٹرول اور عجبیات اور دوسری ضروریاتی زندگی میں وہی سے سارا وہ کلیکٹ ہو رہے تو ایک ایبی آر کی رسٹرکچرین اور ایبی آر سے کرپشن کا خاتمہ اور ایبی آر کو حقیقی معنوں میں ایک ڈرائیونگ فورس بنانا پاکستان کی اکانومی کا یہ وہ کام ہے جو ابھی تک کسی حکومت میں نہیں کیا پتہ نہیں ایبی آر کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی اس کو ریفارم نہیں کر سکتا کوئی اس کی رسٹرکچرین نہیں کر سکتا اور ایبی آر ہی یعنی ایبی آر کی رسٹرکچرین ہی جو ٹیکس ہم زائع ہو رہا ہے کلیکشن اس کی نہیں ہو رہی یا کرپشن کی وجہ سے کلیکشن نہیں ہو رہی یا اہلی کی وجہ سے کریکشن نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے ہم ہم مقروض ہیں تو ایک چیز تو یہ دوسری چیز جو ہماری لوگ گروت ریٹ ہے اب ظاہر ہے جو آپ کی جی ڈی پی گروت ریٹ ہیں وہ آپ کا آٹھ پرسنٹ ہونا چاہیے اور اس وقت تو حکومت کا آغازوں میں تین اشاریہ نو پہ گئی ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس کا کیا فائل آئے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس سے کیا حالات بدل جائیں گے کہاں تین اشاریہ نو پیسد گروت ریٹ ہے ورلڈ بینک فورکاست کر رہا ہے آئے میں فورکاست کر رہی ہے 1.5 پرسنٹ سے آپ کا گروت ریٹ کسی صورت میں آگے نہیں بڑھ سکتا اور آپ اس طرح کی آداد شمار دے کے اپنے آپ کو بھی اپنے عوام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں تو دوسری اسی طرح جو آپ کا جو ٹریٹ ڈیفیسٹ ہے یعنی اس وقت آپ کی جو ایمپورٹ ہے وہ اور ایکسپورٹ میں بہت ہیوڈ گیپ ہے اور مجھے حیرت ہے تقریباً آٹھ سے دس ارب ڈالر ایسا ایمپورٹ ہے جس کو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کاسمیٹیکس ہیں اس میں یہاں تک کہ اس میں ایلیٹ ٹپک ہے کہ کت اور بلیوں کیلئے خوراک ہے وہ ہمارا جو ایمپورٹ بل اتنا بڑا ہوا ہے اس کو آسانی کے ساتھ اگر ہم اس کے اوپر کٹ لگائیں اور ایک مشنری اور انقلابی جذبے سے تو آٹھ تس ارب ڈالر تو ہم کم کر سکتے ہیں یہ گیپ تو ہم اس طرح کم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اشرافیہ کی جو ضروریات ہیں ان کو ہم کم کر لیں تائشات کو ہم کم کر لیں تو یہ وہ جو ہمارا جو تریڈ ڈیفیسٹ ہے فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے کی ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے جس کو حکومت بلکل اٹھانے گیرے اور یہ ممکن ہے یہ کوئی ایسی لاینحل مسائل نہیں ہے یہ بلکل آسانی سے ہو سکتی ہے لیکن ایک مشنری لیڈرشپ کی اور ایک زبردست قسم کی کومیٹمنٹ کی ضرورت ہے اسی طرح انفلیشن اور انیمپلائیمنٹ حقیقتاً انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں ہے اور ڈبل ڈیجٹ میں پاکستان بیور آف سٹیٹسٹک جو ہیں وہ اگر آپ ایویج نکالیں تو تقریباً ڈبل ڈیجٹ میں ہے اور یہ بہت بڑی وپا ہے ڈبل ڈیجٹ میں انفلیشن کا ہونا اور اس کے نتیجے میں غریب جس تقلیت میں ہے اس کا احساس شاید ہمارے جو گیٹڈ کمیونٹیز کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کو وہ نہیں ہو سکتا انیمپلائیمنٹ کا مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں لوگ ایران کے راستے ترکی کے راستے یونان کے راستے آپ کے بچے جا رہے ہیں ٹرپوں کے اندر جا رہے ہیں کنٹینر کے اندر جا رہے ہیں جہازوں کے اندر جا رہے ہیں ٹوب رہے ہیں اور انسانی سمگلر جو ہیون ٹریفیکنگ ہو رہی ہے اس کی آپ کی نشہ یہاں بڑھ رہا ہے کرائم یہاں بڑھ رہے ہیں یہ سب انفلیشن کے اور یہ سب انیمپلائیمنٹ کے جو کڑوے پل ہیں کسیلے پل ہیں جو کہ جرائیں کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے اسی طرح سرکولر ڈیٹ ہے یہ وہ خطرناک چیزیں اس وقت پاکستان کا جو ایسوئیز ہیں جو سرکولر ڈیٹ ہیں وہ پچیس سو ارب روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے اور دو ہزار تیس تک یہ چالیس ارب پر پہنچ جائے گا جو کہ ایک انتہائی تباہ کن چیز انتہائی تباہ کن چیز ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف انتظامی نا اہلی اور کرپشن ہیں انتظامی نا اہلی اور کرپشن ہیں میں آپ کو کچھ آدھا شمار دیتا ہوں اندازہ کر لیں کہ ہماری مسلسل کی حکومتیں کیسے ناکام ہو گئی ہیں اس سرکولر ڈیٹ کو جو کہ انتظامی نا اہلی اور کرپشن اور ایڈنسٹریٹیو سکپس کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے سرکولر ڈیٹ پی 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 کے دور میں دو ہزار نو سے دو ہزار اٹھار دو ہزار تیرہ تک وہ دو سو اٹھائیس ارب سے چار سو اسی ارب پر پہنچ گیا آپ اندازہ کر لیں یہ تقریباً چار اشاریہ پانچ ملین روپے پر ڈے اس کی والیو پی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ سے یہ چار سو اسی سے گیارہ سو ارب پر پہنچ گیا وہاں دو سو اٹھائیس سے چار سو اسی پہ پانچ سالوں میں ان پانچ سالوں میں مسلم لیگ کے پانچ سالوں میں چار سو اسی سے گیارہ سو ارب اور یہ دس ملین روپے پر ڈے وہاں چاری شہرے پانچ ملین روپے پر ڈے یہاں دس ملین روپے پر ڈے دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بیس تک دو سال پی ٹی آئی میں یہ گیارہ سو سے انیس سو عرب پر پہنچے یعنی آٹھ سو عرب کا اضافہ ہوا سرکولر ڈیٹ میں اور یہ اکتالیس ملین روپے پر ڈھے آپ اندازہ کریں جب یہ بڑے بڑے سوراخ موجود ہو آپ کی معیشت میں تو معیشت آپ اس میں ڈالتے جائیں وہ تو نکل رہا ہے وہاں سے یہ صرف مسمنیجمنٹ ہے اور یہ کرپشن ہے جس کی وجہ سے پھر پھر آپ دیکھیں تو یہ سرکولر ڈیٹ ہمیں اس کو فوری طور پر رکنا ہوگا اپی آئی اے واپٹا سٹیج مل پیڈنگ کارپولیشن آف پاکستان یہ وہ ادارے سفید ہاتھی بنی ہوئے ہیں جن اداروں کو کھما کے دینا چاہیے تھا قوم کو قوم ان کو دے رہی ہے قوم ان کو پھال رہی ہے یہ تو ہم نے مفتنے اپنے لیے پھال رکھے ہوئے ہیں کہ قوم کے غریبوں کا پیسہ جو ہیں ان کے اوپر جو ہیں وہ خرچ ہو رہے ہیں پھر میں آخر میں آتا ہوں کوویٹ کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرتا حالانکہ پول بہت تباکن چیز ہے اور اس کے اثرات پڑے حمدیر ہیں میں صرف کرپشن کے اوپر ایک بات کر کے آپ کو وہ کر لیتا ہوں کہ سکسٹی ٹو پرسن جو ڈیولیپمنٹل فنڈ ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے آپ کا جو پی ایس ڈی بھی ہے وہ سکسٹی ٹو پرسن کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے وہ خرچ نہیں ہوتا وہ جیبوں میں جاتا ہے پیٹوں میں جا رہا ہے اب ان چیزوں کی نہیں ہے اگر آپ ای بی آر کی رسٹرکچن کر لیں آپ ایس او ایس کی جو جو بلیڈنگ ہے اس کو ختم کر لیں اور آپ جو سرکاری پروجیکٹ سے اس سے کرپشن کو ختم کر لیں آپ کو کسی آئی میں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی ورڈ بینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی سے ڈومیسٹک اور انٹرناشنل ڈونر ایجنسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے میں کرپشن کی صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جو چینی کا سکینڈل آیا تھا اس کے اوپر سینٹ کے اندر میں نے بات لکھی تھی اور تھوڑا سا میں نے اس وقت وہ کیا تھا پاکستان کو سالانہ پچاس لاک ٹن چینی کی ضرورت ہے سالانہ پاکستان کو یہ پچاس لاک ٹن چینی کی ضرورت ہے پاکستان میں اس وقت چینی کی قیمت ہے ایک سو دس روپے تقریباً سو روپے ایک سو دس روپے یہ فلیکچوئیٹ کرتا ہے فی کلو جبکہ دیگر ممالک میں اس وقت جو ریجن کے دیگر ممالک ہیں اس میں چینی کی قیمت ہیں باوند روپے فی کلو یعنی تقریباً ہماری چینی کی قیمت فی کلو سو فیصد جو ہے وہ ریجن ممالک سے بہت زیادہ ہیں اب تین تیس روپے فی کلو جب چینی مہنگی ہوتی ہے جو گزشتہ تین تیس روپے جب مہنگی ہو گئی تھی یا اس وقت کے حساب کتا ہوئے تو دو سو ارب روپے اسی وقت شگر مل مافیا نے کمائی تھی شگر مافیا نے کمائی تھی اب پاکستان میں کل اکاسی شگر ملے ہیں اور اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ سارے سیاستدانوں کے ہیں بڑے بادلسطپوں کے ہیں جو کسان تنظیموں کے ساتھ میں نے تفصیل سے بات کی ہے اور ان کے ریسرچ کو میں نے دیکھا ہے تو فی کلو خرق جو آتا ہے چینی پہ وہ پچاس روپے پچاس روپے خرچ آتا ہے لیکن آپ جب اس میں چورا اور راب اور بجلی پیدا کرنے کی ساتھ ہے یعنی اس کے جو بائی پروڈکٹ ہیں جو 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 کرنے کا جس جس میں نے کہا ٹائم کا ذرا کنسٹرینٹ ہے میں اسی پہ سمیٹ لیتا ہوں جو اس کی بائی پروڈکٹ ہیں اس کی اگر وہ کر لیں تو یہ چالیس روپے فی کلو میلز مالکان کو فائدہ ہوتا ہے تو دس روپے فی کلو چینی جو وہ پروڈکشن کاسٹ ہے جو کہ آتا ہے اور فیروخ کرتے ہیں ایک سو دس روپے اور سو روپے فی کلو پہ تو یہ جو لوگی ہے جو یہاں پہ موجود ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کا جو وہ بری طرح جو ہے وہ ایک احسان ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیلنجز ہیں اس کا اگر ہم جواب دیں اور اس کے اوپر کام کریں مسئلہ حال ہو سکتا ہے میں چند موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ اس کے حوالے سے تجاویز کی صورت میں صرف ایک لائن میں بتا دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو میں سمجھت دیتا ہوں ایک بس سود کا خاتمہ بہت ضروری ہے آرٹیکل 38 ایف کہتے ہیں پاکستان کی حکومت کو سود کی نظام کو ختم کرنا ہوگا اور سود کے خاتمے سے اللہ کی برکت آئی گی آسمان اپنے رحمت کی دروازے کھولیں گے اور زمین اپنے خزانے کھولے گا اور اللہ کی مدد و نصرت ہوگی اور ہم اس وقت پہ 50% تقریباً ہمارا بجٹ سود کے نظر ہو جاتا ہے اسی طرح نظام زکاة و اشکر کا اجرہ ڈائی پرسنٹ آپ مالداروں سے لیں گے ڈائی پرسنٹ آپ غریبوں کو دیں گے پانچ پرسنٹ تفقاتی گیپ کو آپ کم کر لیں گے تو زکاة کا نظام جو ہیں وہ ہونا چاہیے اسی طرح ڈائیریک ٹیکسیشن کے دائرے کو بڑھائیں اور یہ مسئلے کا مستقل حال ہے ہمارے ہاں انڈائیریک ٹیکسیشن کا دائرہ بڑھ رہا ہے اور جو ڈائیریک ٹیکسیشن ہے وہ جو ہیں اس کا جو وہ ہے وہ بڑھ نہیں رہا تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کی چیلنجز ہیں اس کا اگر ہم وہ کر لیں اور اس طرح سود کا خاکمہ کر لیں زکاة کے نظام کو کر لیں اور ٹیکسیشن کی نظام کو اصلاح کر کے جو ڈائیریک ٹیکسیشن ہے جو کہ ٹیکسیول کمیونٹی ہے ان کے اوپر وہ یہ بوجھ منتقل کر لیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے ایک ویشنل ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک آنس ایک ہارڈ ورک ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ جن کو ان ساری چیزوں کا احساس ہو اور جو خود اپنی آپ سے آغاز کریں اپنے اردگرد رہنے والے لوگوں سے آغاز کریں خود نمونہ بنیں اس کے نتیجے میں چیزیں آگے بڑھی گی بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ محترم سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب یہ خاص طور پر آپ نے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان جو بہت بڑا گیپ ہے اور ظاہر ایکسپورٹ کو بڑھانا ہر حکومت کی ایک ذمہ داری ہے اور یہ آینے والا بجٹ ہمیں بتائے گا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے وہ کیا اقدامات تجویز کرتی ہے ابھی انہوں نے کچھ ہی عرصے پہلے ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری سے کچھ وعدے کیے تھے اور اس طرح کئی لوگوں سے کئی مرتبہ یہ وعدے کر چکے ہیں لیکن بہرحال اب بجٹ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرے گا میں آخری مقرر محترم قاضی بہت بہت شکریہ تمام سامین کو میری طرف سے حوالے سے بہت ساری باتیں کی تھی تو میں سیدھے اس پہ آتا ہوں کہ ہمارے پاس جو باتیں سینیٹر صاحب نے کی تھی جن کو ہمیں ایفیکٹ اور ایمپیکٹ کرنا ہے وہ آپ کا سٹارٹ کرتا ہے آپ کا انفریشن سے جو اتیفور ریبان صاحب نے بھی کہا تھا ہماری جو مانٹری پالیسی ہے یہ بلکل صحیح کہتے ہیں کہ ہم نے ویسٹرن ٹولز کو اپلائی کیا ہے انہار مانٹری پالیسی جو یہاں نہیں اپلائی کرتی ہے جاتا ہے وہ عام آدمی خرض لیتا ہے یعنی ستر سے اسی فیصد جو کریڈٹ جاتا ہے وہ عام آدمی کے لیے جاتا ہے جبکہ پاکستان میں نوے فیصد خرض جو ہے حکومت لیتی ہے تو اگر آپ ریٹ انٹریس ریٹ کو بڑھاتے ہیں تو آپ کی ڈیٹ سرویسنگ ریٹ بڑھ جاتا ہے اور اس ڈیٹ سرویسنگ ریٹ کو آپ پورا کرنی کے لیے آپ زیادہ ٹیکس لگانا پڑتا ہے تو یہاں کٹیڈ ماؤس کیا کچھ نہیں بیلنس اب دوسری بات اس پہ سی لیے آتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی بہت سارے بوجوہات ہیں جو آئی آئی آئر اس فائنانس گروپ کے اندر ہم سیپیٹریز پہ بات کریں گے اور میرے قیال سے اس کے اطر اگر کلوز گروپ کے اندر بہت ساری باتیں ہم ریویل بھی کریں گے کہ اس کی کیا چیز کی جائے جو کیا بھی سینجنر صاحب نے اٹھائی تھی جو کرپشن اور ان چیزوں کی بیوات کی جاتی ہے کرپشن is not only صرف پیسے کا کرپشن یہ ہے intellectual اور moral کرپشن بہت زیادہ ہے اور جو بات ڈاکٹر ہما نے کہا تھا education پہ خرچ کرنا ہے ہمیں education کا ایک حصہ جو ہے self esteem اور national character building پہ بھی خرچ کرنا ہے کیونکہ ایک زمانہ تھا جو ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو عزت بڑی چیز تھی پیسہ آنے جانے والی چیز تھی آج لوگوں کے شعور میں اور نوجوان کے شعور میں کہتا ہے پیسہ اصل چیز ہے عزت آنے جانے والی چیز ہے تو فوکس ہمارا یہ ہے کہ ہم پیسہ کماؤ دولت کماؤ عزت آہی جائے جبکہ پہلے یہ تھا عزت چاہیے پیسہ آنے جانے والی چیز ہے آگے جلتے بھی بتاتے ہیں کہ جو بات ہمارے عطیق الزفر صاحب نے ذکر کیا تھا اسلامی بینکنگ کا اتفاق کی بات ہے میزان بینک کا لائسنس میں نے سائن کیا تھا جس زمانے میں ہم نے شروع یہ کیا تھا جس زمانے میں میرے پاس مانیٹری پالیسی اور یہ بینکنگ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں ہم نے شرعہ ریٹ جو ہے تین سے چار پرشنٹ سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا تھا اور یہ وہ دور تھا جب آپ پاکستان کے دیکھتے گروت فیکٹرز بہت زیادہ آئی تھی ہم دس فیصد سے بھی زیادہ آگے گرو کر رہے تھے اس کی مین ایلمنٹ یہ آتی ہے کہ آپ نے جب تک یہ شرعہ نیچے نہیں لائیں گے اور دین اسلام میں بھی آپ کو یہ دکھا جاتا ہے کہ آپ نے ایکسس نہیں لینا ہے جو کہ نہ صرف اسلام میں کہا گیا ہے بلکہ آپ کو پورا جتنی کتابیں ملتی ہیں تورات کی اور زبور کی وہاں پر بھی کہا گیا کہ آپ نے ربا نہیں کرنا ہے وہاں پر انٹریسٹ اور ایکسس کی باتیں کہیں گئیں تیسری بات جو اس میں آ جاتی ہے جو ہم نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے جسا آپ نے کہا کہ آپ نے اگر گروت کرانی ہے پہلی چیز جاتی ڈیڈ سروسنگ کو کم کیے جائے اب ڈیڈ سروسنگ کم کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ جسا کہا گیا کہ بینکر پیسے دیتا ہے اور وہی بینکر شرعہ بڑھا رہے ہیں اور شرعہ بڑھا کے خود پیسے کمارے ہیں ان کو کچھ اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو یا تو یہ اپنا ڈیپوزٹ ریٹ بڑھا ڈیپوزٹ کا کوانٹم بڑھائیں اور جو گرمنٹ کو جتنا پیسہ دیا ان سے کہا جائے اتنا ہی پیسہ آپ ڈیپوزٹ سے لیجے اس وقت ہماری ایکانومی ساری کیش ایکانومی ہے وہ کیش جو موبیلائز کریں گے وہ حصہ جو آپ ایکسٹر موبیلائز کریں گے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہیے اور وہاں پر آپ کوشش ہے کہ اور گرمنٹ کے ریٹس آپ اس طرح سے کم کر سکتے ہیں دوسری چیز جو آتی ہے اگر آپ نے ایمپیٹس دینا ہے پور ایمپلائیمنٹ تو آپ کو ایمپلائیمنٹ کے لیے اپورچونٹیز کرنی پڑھیں گے اپورچونٹیز کریٹ ہوتی ہی فرم انڈسٹری سب میں بڑی انڈسٹری جو اس وقت چل سکتی ہے امیڈیٹل جس کو ہم انڈسٹری دے سکتے ہیں وہ ہے ہاؤزنگ انڈسٹری ہاؤزنگ انڈسٹری اکیلے جو ہیں وہ تقریباً پچاس انڈسٹری سے زیادہ ان کو سپورٹ کرتی ہے سٹارٹنگ فرم سمنٹ سٹیل سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد بڑھتی چلی آتی ہے فرم کیبل سے لے کے پائپنگ سے لے کے الیکٹرکل کانڈویٹس آتی ہے ایمپلائیمنٹ آتی ہے سرویسز آجاتے ہیں فنیچر آجاتا ہے پینٹس آجاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے کیمیکلز آجاتے ہیں بہت ساری انڈسٹریز اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈسٹری اس کے دیتے ہیں بیسک انڈسٹری کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے اور اگر آپ نے جم سٹارٹ اکانومی کو اچھا کرنا ہے تو یو نیڈ تو گو ٹورڈز آئی ٹی ہمارے نوجوان طفقہ آئی ٹی کی طرف بہت ہے ان کو پروموٹ کرنا بہت سخت ضرورت ہے انرجی کے حصے سے ہمیں انرجی کاسٹ کو ریڈیوز کرنا ہے ہمارا جو انرجی کا جو یعنی وہ ہے ہمارا بریک اپ ہے کہ کتنی انرجی کہاں سے آ رہی ہے اس کو ہمیں بڑھانے پڑے گی لو کاسٹ انرجی کی طرف لو کاسٹ انرجی کے اندر پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے سولر رنیوبل انرجی میں آ جاتا ہے آپ کے پاس ہائیڈرو آ جاتا ہے اب آپ کے پاس نیوکلیر کے بھی آپ نے دیکھا کہ بہت کم خرچے کے اندر آپ کو انرجی مل سکتی فرم نیوکلیر سمیلرلی کول کے اندر آپ جاتے ہیں کول کا صرف ایک آتا ہے کلائمٹ کا امپیکٹ آتا ہے آپ کے پاس یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کے پاس کابن پرنٹ آپ کا جو ہے کم ہو جاتا ہے تو انرجی کی طرف اگر آپ کاسٹ آف انرجی کم کرتے ہیں گیس آپ کے پاس اپنی ہے اس گیس کو آپ ریشنلائز کریں اس گیس کو ہم نے اٹھا کے جتنی ہماری گیس تھی ہمیں پوری ضائع کر دی چورے کے اندر چولے اور گاڑی میں ضائع کی ہمیں چاہیے تھا یہ گیس ہم دیتے گاڑیوں میں ہمارے سوری انڈسٹری کو اور انڈسٹری سے ہم لیتے اچھے نوکلیاں اس کے تنخواہوں سے ہم چاہے الیکٹرک خرچے سے ہم ہمارے چولے چلاتے اور ہماری گاڑیاں الیکٹرک سے چلاو یا فوسل فیول سے چلاو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن آپ نے اس وقت ہی گیس کو دینا ہے فٹلائزر انڈسٹری فٹلائزر کی کوسٹ نیچے لے آئیے ایگری کلچر کی کوسٹ کو نیچے کیجئے جب آپ کی ایگری کلچر کوسٹ نیچے آئے گی آپ کی فوڈ سپلائی اور فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اس وقت آپ کے اتنا ہے کہ آپ اس وقت بیونس کر رہے ہیں اپنی فوڈ سیکیورٹی کو جتنا ویٹ آپ پروڈیوس کرے اتنا ہی آپ کھا رہے ہیں تھوڑے دنوں کے اندر آپ کی جب تیدار بڑھ جائے گی ہم نے کوئی نئی ویرائیٹیز ڈیولپ نہیں کی ریسرچ میں ہم نے پیسہ نہیں ڈالا ہے یعنی ہماری ایوریج اگر ویٹ کی پروڈکشن اکروس پاکیسان لیا جاتی ہے between 30 months per acre آتی ہے جبکہ دنیا تمام میں سو من اکڑ پر نکالا جاتا ہے اگر کون لیا جاتے ہیں دو سو من فی اکڑ کے ساتھ بھی نکال جاتا ہے ہمارے پاس بہت سارے پوٹینشل ہے ہمارے پاس پانی کی بے تہاشا زائع ہوتا ہے اس کو کس طرح سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے ہمارے پاس سب میں بڑی ریور ہے پاکیسان کے اندر 114 ملین ایکر پیٹ آف پانی اس سے گزرتا ہے جو ایونچولی جا کے سمندر میں چاہے سرفس کی اوپر سے جائے سرفس انڈر سے جائے دونوں طریقے سے ایونچولی سمندر ہی میں جاتا ہے کچھ پلانٹس استعمال کرتے ہیں کچھ ہمیں استعمال دیکھیں اس کی نکاسی تو پھر بھی وہیں جاتا ہے ان ساری چیزیں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنا پانی کو استعمال کریں حضور کی حدیث پہ چلیں کہ اگر آپ سمندر بھی بیٹھے ہو تو آپ نے پانی ضائع نہیں کرنا ہے اور ہم اتنا پانی ضائع کرتے چاہے وضو کے اندر ہم دیکھتے نل پھول کے ہم وضو کرتے رہتے پانی بہر آئے اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ایڈ آن کرتے ہوئے اسی طرح قنات کی طرف میں جانا ہے ہماری قوم کو قنات سکھانا ہے ہم نے ہر چیزیں ہمیشہ دیکھی کہ باہر کی چیز اچھی ہے ہم آپ سیلف اسٹیم ہونا چاہیے کہ پاکستانی پروڈکٹ چھوٹ کم فرس ترکی میں میں دیکھا ترکی کا پروڈکٹ مہنگا کیوں نہ ہو وہ پروڈکٹ کو وہ پہلے لیتا ہے اور بعد میں دوسری پروڈکٹ لیتا ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ دکھا ہے کہ ہمیں اس چیز کی طرف بے تہاشا بڑھتے جانا ہے کس طرح بڑھیں گے کیا کریں گے یہ اس کے لیے ہمیں ایک کنسرٹڈ پروگرام لینا ہے احساس پروگرام کا آپ نے ذکر کیا میں اس کے سخت خلاف اس لیے ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو بھیک مانگنا سکھا رہے ہیں ہم ان کو ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں بجائے ان کو دینے کے لیے ہم کو روزگار دیجئے تاکہ سیلف اسٹیم ہو جیپین جب میں گیا تھا کوئی جیپنیز ٹپ نہیں لیتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنی محنت کی کمائی لوں گا بخشش نہیں لوں گا یہ جو بخشش دینے کا کانسپٹ ہم نے یعنی پرائیم منسٹر سے لے کے بھیک مانگنا جو ہم ملک کے لیے جاتے ہیں to the lowest echelon آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بھیک پہ چل رہے ہیں آپ یہی ان کے لیے آپ تم کما کے لو میں تمہیں بارہ ہزار دوں گا you have to do something in return for it اسی طرح سے government کو جو ہم tax دیتے ہیں اس government سے ہم نے پوچھنا چاہیے اس tax کے عوض تم ہمیں کیا دے رہے ہو تم ہمیں پہلی چیز کیا security دے رہے ہو جان و مال کی security دے رہے ہو یعنی law and order تم رکھ رہے ہو justice مجھے دے رہے ہو تیسری چیز جو مجھے civic services دے رہے ہو مجھے بجڑی پانی گیس وغیرہ ساری دے رہے ہو میرے گھر کے رہن سے ان کے لیے road وغیرہ دے رہے ہو infrastructure دے رہے ہو یہ ساری چیزیں اس کے پر آتی luxury goods کے پر بلکل میں کہتا ہوں کہ آپ کو total band لگانا چاہیے اور اتنا سخت اس کے penalties ہوں آپ نے tax بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا cigarette پر tax بڑھانے سے لوگ کی propensity to consume بڑھ جاتی ہے اس سے بہتر ہی ہوتا آپ اس کو total band کر دیں آج آپ کے پاس شراب band ہے پاکستان میں لیکن جگہ جگہ ہر شہر میں آپ کو شراب ملتی تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نے note کرنا ہے اپنے بچپن سے جیسا کہ آج دیکھتے ہیں ہر بچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے بڑا ہو کے غلطیاں کرتا ہے لیکن سور نہیں کھائے گا کیوں ماں کی گود سے اس کو تربیت ملتی ہے بیٹا سور حرام ہے کچھ بھی کرے گا سور نہیں کھائے گا جا جائے گا بولا حلال گوش ملے دوسری چیزیں لے گا لیکن سور نہیں کھائے گا اسی طرح سے اگر ماں کی گود میں سکھائے جائے کہ ربا حرام ہے تو آگے بھی ربا نہیں لے گا اسی طرح سے ماں کی گود سے بہت ساری چیزیں جو سیکھ کی آتا ہے یہ چیزیں ہم نے ماں کی ڈیبلیپنٹ آ جاتی ہے ساری چیزوں کو ہر طرف ہم نے نکلنا ہے اور آخری بات اس کے پر میں کرتا چلوں تاکہ جو لوگ دوسرے جو بات کرنا چاہ رہے تھے ان چیزوں کی طرف آ جائیں ٹیکس ریٹ کو آپ نے کم کرنا ہے کیونکہ ٹیکس ریٹ آپ نے سترہ فیصد اگر رکھا ہوا ہے جی ایس ٹی وہ کوئی بھی آپ کو جی ایس ٹی کے پر جو ہے اپنی پکا بل نہیں مراتا ہے اگر یہی چیز ناسٹ میں نے اسد عمر کے زمانے میں ان کو پیش کیا تھا کہ آپ اس کو پانچ فیصد کیجئے آپ چار گنا زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر لیں میں پانچ سو روپے دس زار پہ دینے تیاروں لیکن دس زار پہ سترہ سو روپے نہیں دوں گا یہ ایک عام سی بات آ رہی اسی طرح سے اگر ٹیکس ریٹ کو آپ یعنی ریشنلائز کرتے ہیں ڈائریک ٹیکسز کی طرف جائیے آپ نے جو ایف بی آر کی طرف ان نے ذکر کیا ان تجاویز کو دیکھا جائے ٹیکس ریٹ کم کرنے کے ساتھ ساتھ لینڈ کی پرائیسز ہم آپ پر بہت چاہ گئی ہاؤزنگ آپ بڑھاتے ہیں ہم سنگاپور نہیں ہے کہ ہم آپ پر زمین نہیں ہے ہمیں زمینیں کھول دینی چاہیے ملک کے اندر اتنی ساری زمینیں اگر زمینیں کھولیں گے اور لینڈ پرائیسز نیچے لاتے ہیں then the housing becomes affordable for people اسی طرح سے سٹیم ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں اب لوگ سٹیم ڈیوٹی بچانے کی چکر کے اندر اررائشنل خسم کے وہ اگریمنٹس کرتے ہیں اگر ایک اور کا گھر ہے تو دکھاتے ہیں ہم نے بیس لاکھ کے اندر گھر خریدا اسی لاکھ کا ایویویشن نہیں آتی ہمیں بلیک کے اندر چلے جاتے ہیں ان ساری چیزوں کو مدے نظر کرتے ہیں کہ آپ سٹیم ڈیوٹی کم کرتے ہیں ڈاکیمنٹیشن آپ کی بڑھ جاتی ہیں ڈاکیمنٹیشن بڑھتی ہے ٹیکس ریٹ کم کرتے ہیں اگین ڈاکیمنٹیشن آ جاتی ہیں اس میں چونتی چیز جو میں چاہتا ہوں اس کے در آپ نے کہنا چاہیے وہ ہے سسٹمز آپ کے پاس مارنن سسٹمز آ رہے ہیں آپ کو چاہیے ڈیجیٹائزیشن کے طرف نکلیں پیمنٹ سسٹمز کے طرف نکلیں جو کہ آج انٹرنیٹ وغیر پہ آپ کی فونز کے پر چل رہا ہے سمارٹ فونز کے طرف آ رہا ہے ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کے بہت آگے تیزی سے نکلنا ہے اور آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے آئی ٹی کو ایس ای میز کو آپ نے سمال ان میڈیم انٹرپرائزز کو روموٹ کرنا ہے اگر آپ کو ترقی چاہتے ہیں تو سمال ان میڈیم انٹرپرائز ایس 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 ہی بات آتی ہے شگترین صاحب نے بھی کہا کہ میں میڈل مند کو میں روکنا چاہتا ہو ختم کر دینا چاہو آپ کو ہی بدی کو اوبرنائٹ ختم نہیں کر سکتے یہ وہی والی بات ہے عمران خان صاحب نے کاتے تین وہینے میں آپ بدی تو قیامت تک رہے گی اس کو آپ minimize mitigate کر سکتے لیکن eliminate نہیں کر سکتے اسی طرح سے middleman cannot be eliminate اس کا ایک رول اپنی جگہ پہ لیکن آپ نے اس کے اندر alternates پیدا کر کے ان کو matching ووڈ کر سکتے ساتھ میں آپ یہ کر سکتے ہیں matching آپ کو aggregate demand اور aggregate supply کو match کرنا ہے کسی نے اب یہ پوچھاتا ہے صاحب یہ جو monetary policy کے اندر ہم آپ پاس یہ inflation کو ہم کرتے ہیں inflation بڑھنے کے وجہ سے ہم rate بڑھاتے ہیں یہ بہت theorists ہیں اگر آپ تینسین model پہ جاتے ہیں اس میں یہ ہوتا کہ آپ کو growth چاہیی growth میں inflation آئے گا یہ دونوں ساتھ چلتے رہیں گے growth سے آپ دریے مات inflation سے بھی آپ مات ڈریے لیکن ساتھ میں ساتھ آپ opportunities create کریے power of purchase بڑھائیے اس وقت ہمارا purchasing power جو ہے ہر ایک کے پاس جیسے سینیٹر صاحب نے کہا کم ہوتے جا رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے تعلیم کی وجہ سے اور ایسے opportunities تو let me end over here i don't want to take much time and i don't want to come and tell me کہ بھئی آپ کا وقت ختم اور i would like to open up کے leave it up to اقبال صاحب کے کب یہ question answers کرنا چاہتے ہیں اور بہت ساری باتیں چونکہ کرنی ہیں تو i won't make a formal presentation بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا for listening me out and giving me the opportunity to present my humble submissions thank you very much بہت شکریہ کازی عبد المقتدر صاحب میں تو آپ کو بچپن میں چھوٹا بچہ دیکھا تھا آپ تو آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں شکریہ ہم آپ کی طرف بڑے نہیں ہیں بڑے کیا مطلب کربوزی کہ دیکھیں کربوزہ رنگ پکڑ رہا ہے اچھا جی تو بہت شکریہ اور بہت شکریہ یہ ایک بہت زبردست panel discussion رہی الحمدللہ تمام panel کے ماہرین نے اپنے اپنے بات رکھی اور ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ جب یہ بجٹ پاس ہو جائے گا تو ہم پوس بجٹ بھی پھر سیمنار کریں گے اور یہ ہم ایک آئی ایر ایس کی انشاءاللہ سپیشلٹی بنائیں گے کہ ہر سال ہم پری بجٹ اور پوس بجٹ سیمنار کریں گے اللہ نے موقع دیا تو جب تک ہم زندہ ہیں ہم کریں گے ہمارے بعد انشاءاللہ جو ہمارے جان نشین ہوں گے وہ کریں گے انشاءاللہ ہم پوس بجٹ سیمنار میں بھی آپ کو زحمت دیں گے اور میں اب اپن کرتا ہوں سیشن کو جو ساتھی بھی سوال کرنا چاہیں وہ یہ جو آئیکن ہے سوال کا ہاتھ کا یہ دبا دیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنی بات کر لیں اور شکریہ جی میاں صاحب میاں انوار سید صاحب آپ نے سوال کرنا ہے کر لیں جی جی اتیکو زفر صاحب آپ وہ جب شاگر سوال نہیں کرتے تو استاد ہی یہ طریقہ ہوتا ہے میں کلاس میں بھی یہ کرتا ہوں کہ جب میں شاگردوں سے کہتا ہوں کہ آپ سوال کریں اور وہ خاموشی استاد کر لیتے ہیں تو میں پھر ان سے سوال کرنا شروع کرتا ہوں جی اتیکو زفر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی کوئی سوال نہیں کرتا تو میں ہی کر لیتا ہوں ہاں جی میں اتیک صاحب سے ہی سوال پیش کرتا ہوں کیونکہ اتیک صاحب نے ایک پیش کیا تھا اسلامی بینکنگ کے اندر کہ یہ پروڈٹس ہم استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو پاکستان کے اندر اور یہ ان کو بہت بہت ہی اشتیاق ہے کسی طرح سے ہم رباک کے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کی جواب دے ہی سے ہم مستفتیز ہو سکیں تو اس میں انہوں نے یہ جو پروڈٹس دیئے ہیں خصوصاً سکوک کے یہ سکوک کے پروڈٹس وہ ہیں جو کہ ہمیں ڈیولپ کرنے چاہیے اور اتیک صاحب نے دو چار بڑے اچھے پروڈٹس یہ ہیں سپیشلی ہاؤزنگ اور ایگری کلچر کے مناسبت سے ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور میرا سجیشن یہ ہے اگر ہم اس کو ہم لے کے چل سکیں پروم آئی آئر ایس پلیٹ فارم ایک چھوٹے سے گروپ بنا کے کیونکہ ربا کا ضروری یہ ہے کہ ہماری کونسٹیوشن کے اندر آرٹکری میں بھی دکھاوا ہے کہ ہمیں اس اربا سے اپنے آپ کو جلد از جلد اس کے باہر نکلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ آپ اس سے باہر نکل آئیے اب انٹرنیشنل پولیٹکس میں کس طرح نہیں کر سکتے ہیں کیا ہم کر سکتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ابھی عطیق و ریمان صاحب نے ذکر کیا تھا انٹرنس ریٹس یہ بڑھ جا رہے ہیں آپ کے چھوٹے سے ایک پرسنٹ بڑھنے سے بہت بڑا امپاکٹ پڑتا ہے اس کو ہم کس طرح سے ریڈیوز کریں اور اس کو لازمی آتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو ختم کا دول کا آلٹرنیٹ آپ کو ساتھ میں بڑا کرنا ہے اور آلٹرنیٹ کرنے کا طریقہ یہ یہ کہ اس کو ریپلیس کریں ہم اسلامی پورڈل تو یہ جو یعنی انٹرس اس وقت موجود ہے ہمارے پاس آپ فورنڈ ڈیٹ کو نہیں کر سکتے ہیں فورنڈ ڈیٹ کا ہے بھی اتنا ہمارا زیادہ پورشن نہیں جتنا ڈومیسٹک ڈیٹ کا ہے تو ڈومیسٹک ڈیٹ کو ہی ہم اس پروڈیکٹس کے ذریعے اور یہ کام ملیشیا نے بہت کیا ہے آپ کو یہ میں آپ کے ارز کرتا چلوں فور دی انفرمیشن آف آل ملیشیا کوشش کر رہا تھا کیسی طرح سے اسلامی بینکنگ کا سینٹر بنے لیکن لندن اس وقت اوکیپائی کر رہا ہے اس دی سینٹر آف اسلامی بینکنگ اور کسی نے اس کو ڈسلوج نہیں کر سکا اگر ہم نے بڑا لیٹ سٹارٹ کیا ہے ہم نے بڑی کوشش کی تھی منور اقبال کے ذریعے اور شروع مرہوم غازی صاحب کے ساتھ محمود غازی کے کہ کسی طرح سے اس چیز کو لے کے نکلیں ہمارے اندر یہ ڈیبلپمنٹ ہو کس طرح سے مت کریں اب اب عطیق کیونکہ رفاہ میں آگئے ہیں بہت بڑا رول آپ کو عطیق ادا کرنا ہے اور میرا یہ قیال ہے کہ اگر آپ یہ عطیق اور عیمان صاحب کے ساتھ بھی مل کے کریں دونوں ریسرچ سائٹ پہ ہیں کہ ہم اس چیز کو لے کے چل پڑھنے تو بہت آسانی ہو کے مارے جی عطیق بھائی آپ کو کمنٹ کریں گے جی عطیق بھائی عطیق اور زفر صاحب آپ تو لائن پہ ہیں لیکن آپ ریسرونڈ نہیں کر رہے ہیں مائی مائک کھولیں بھائی شاپیق بھائی مائک کھولیں میں کہا تھا کہ جیسے عزی مقدس صاحب نے کہا حضورت ہے کہ ہم گروپ بنا کے چھوٹے ان پروڈکس کو ڈیولپ کرنے اور ان کو زیادہ پاکستان کے لحاظ سے ٹیلر میڈ بنانے کی کوشش کریں تاکہ یہ ایک اچھا آلٹرنیٹ بن سکے اور جیسے میں نے تذکرہ کیا ہے اس پہ ایک اسٹوئنٹ نے میرے ساتھ ہی پی ایش ڈی ٹیسیس بھی کیا ہے کہ سلام سپوک کے تھو اگریکلکر فائنانسنگ کا موڈل کس طرح ہو سکتا ہے اسی طرح سے باقی چیزیں بھی تو یہ اس کو بہت اچھے انداز میں جو بہرین کے اندر یعنی آرڈٹ اکاؤنٹنگ کا جو انساری صاحب ہیں جو کہ پہلے انوائی پاکستان میں تھے اور آج کل ان کے ذریعہ ہمیں بہت سہلپ مل سکتی ہے ہمائنڈار الگ ہیں یوکے کے اندر اور بھی سارے لوگ ہیں جو پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں ان کو اگر ہم اپنے لوگوں سے ریسرچ والوں ساتھ ملا کے ہم کام کر سکیں تو بہت سارا اس کے پر کام ہو سکتا ہے بہت شکریہ اور کوئی سوال ہو ڈاکٹر شفیق رامان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ خود بھی ایکنامکس ڈیپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ کوئی کمنٹ دینا چاہے ڈاکٹر شفیق رامان صاحب آپ سن رہے ہیں میری بات ٹھیک ہے جی پھر ہم اس ڈسکیشن کو کلوز کرتے ہیں اور میں ایک مرتبہ پھر تمام سپیکرز کا اور پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شرکت کی اور یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا آئی آر ایس کا پہلا ویبینار تھا اس لیے اس میں اگر کوئی مشکل پیش آئی ہے ٹیکنیکل کوئی پرابلمز پیش آئی ہیں تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ جب ہم دوبارہ آہ جولائی کے فرسٹ ویک میں ہم پوز بجٹ آہ ویبینار کریں گے تو اس میں آہ ہمارے ساتھ یہ مقرر بھی ہوں گے جو اس وقت ہے اور اگر کوئی اور آہ ساتھی ایسے ہوں جو اس میں شرکت کرنا چاہے تو نام ریکومنٹ کر سکتے ہیں اور آہ میں آپ تمام کو آہ شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حمض و امان میں رکھے اور آہ آپ کی رات جو ہے وہ اللہ تعالی اچھی بسر کرے میری باجی جو ہے وہ بیمار ہیں اور کل رات بھی میں نے ان کے ساتھ بزاری تھی ابھی بھی جب یہ پروگرام ہو رہا تھا تو میرے بچوں کے فون آ رہے تھے مسلسل انہی کے بارے میں تو میں آپ تمام دوستوں سے دعا کرتا ہوں کہ میری باجی کے لیے آپ خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو سہت اور تندرسی عطا فرمائے بہت شکریہ باخر و تعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ اقبال صاحب for all the effort and and conducting this whole seminar ویبینار اور انشاءاللہ ہم سب کے دعا گو ہیں اور آپ کی باجی کے لیے اللہ تعالی کو سہت اور تندرسی اور سہتیابی اور شکریہ اور ان کے ساتھ ساتھ باقی جبیں بھی لوگ بیبار ہیں جو کوویٹ لگنر ہوئیں ان سب اللہ تعالی ہم سہتیابی اور جلب انشاءاللہ بھی عطا فرمائے بھی ہے اللہ حافظی اللہ حافظ اللہ حافظ عبیاء اللہ حافظ اللہ حافظ شب خیر اللہ حافظ موسیقی